شریف مہمتی کہے ساکھ جی آیا چلچہ کا وقت اب تم سنیوں چھت دے لالے آگے آئے بیٹھے انتخات لالے آگے آئے بیٹھے انتخات پیاری کھینج ہے داپ کے جائیں کھینج ہے نت اپنے اندرے پہلاو سے شیرا جیے راس لینا کے کیا سکے راجی ہوئے ان کا آجے راجی ہوئے ان کا آجے جب آت کھینج ہے قرآن کی موسیقی 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 پنام سننہ شاہد جی پنام قرآن کی جب بات کہیں قرآن کی آپ دھام کے دھنیت شراتی پار برم پرماتما کے شروع آخری جمعنے کے خاند بودھنس کلنکہ اتار مہمتی شوامی شری پرانوناتی پرامنس مہارا شری لاغناتی کے ہر دیم بیٹھ کر کے بیتک صاحب کی رشنا کرواتے ہوئے فرما رہے جب بات کہیں قرآن کی آپ شری جی اور انگا بات میں براتے ہوئے ہیں بھاؤسین ہارا کے یہاں اس کو بڑا یقین آ گیا بشواس ہو گیا شری جی کو پر بہت قرآن ہوا تو جب بات کہیں قرآن کی ابھی تک اس کو چار مہینہ ہوا رہے کوئی قرآن پکش کی بات نہیں کہیں جب قرآن کی بات بتائیں کہ دیکھو اس میں ہمارا تمہارا سب سندھ ساتھ کا نام ہے قرآن میں یہ پیغام لے آئے تھے جو محمد ہمارے لیے لے آئے تھے ہمارے گھر کی باتیں ایسی بات جب کہیں تو تب ہاؤسین راجہ نے بیچار کیا کہ ساہتی من ساتھ چی گباہی کیسے نشہ ہو ان کا قرار کروں کہ کیسے ماننے جائے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہیں اس لیے کہتے ہیں مسلمان جو تھے سو یہ مسلمان چار ہیں آؤسین راجہ نے کہا کہ سوامی جی یہ مسلمان چار ہیں ان کو آپ سمجھاؤ قرآن سے اور یہ مان جائے کہ ہاں سمجھ سے خدا آ چکا ہے روحیں جگ رہی ہیں ساتھ اندرسان جاہر ہو گئے ہیں یہ مان جائیں گے تو میں اورن جیب سے لگنے کے لیے آدھی تیار ہوں میرے چاہتا ہے ہمارے نوکر یہ چار مسلمان ہیں ان کو سمجھا ہو ان کو سوامی جی آپ قرآن سے سمجھاؤ مقرآن کو قیامت ہے قیامت کا سمجھ آ چکا ہے یہ ان کو سمجھاؤ تو میں اورن جیب سے اگر یہ مان جائیں گے کہ نہیں یہ وہی صورت ہے جو ہماری قرآن کہے نہیں ہے سمجھ پر آئے ہوئے سب کو جگہ رہے ہیں تو میں اورن جیب سے پر مان کے لڑوں گا اسے درم کی رکشہ کے لیے لڑوں گا اسے بات سے کہا تھے سر سوپ دیا اس نے تب شریفی نے کہا بھائی بلاو کہاں آئے وہ مان مجھے سوپو جن کو ہم سمجھاؤیں ان کو میں سمجھائیں گے قرآن سے جب وہ ایمان لیا ہے تب آپ ماننا وہ کہہ دیں اپنے مجھ سے کہ ہاں یہ امام ملی آ چکے سمجھ پورا ہو گیا وہ کہے تم کو تیپی کر وہ تم کو جب نشیہ کر کے سمجھائیں کہے تو یہ ہے تمہارا اسلام یہ ہے تمہارا اسلام یہ ہمارے بات سے محمد آئے تھے اور ہمارے اسلام ہے قرآن طرف تمہارے قرآن طرف تمہارے قرآن تو اپنے طرف بول رہی ہے ساری بات ہمارے گھر کی بتاتی ہے اے راجہ تم لگنے کے لئے تیار ہو جاؤ درم کی رکشہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ میں بات ہماری بھاؤ سکھ مان گیا کہ میں لگنے کے لئے تیار ہوا رمجیب سے میں تو کوئی سنکہ نہیں رہی تو ان پر میند کرو یہ کہتے ہیں کہ آپ امام میردی ہیں آپ سمجھ سے آئے ہوئے ہیں نسان جاہر کر رہے ہیں تو میں پھر کیا کروں گا یہ بہت بڑی بجرد ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے ایسے تحقیق نشیہ کر کے اور پھر اٹھے پھر مسلمانوں کو بلوایا یہاں چرچہ ہونے لگی ان سے نسان جاہر کرتے ہیں نونوں ٹیم آتے ہیں مسلمان ان کو سوامی جی سمجھا رہے قرآن سے باؤسنگ راجہ بیٹھ کے سنتا ہے رہی میں کام ہوئے اسی کام پھر رہے اس سمیں بھٹ بھمانی اس سمیں بھٹ بھمانی بھٹ بھمانی تھا اس سمیں کہتے ہیں مدیپور کام میں لہاں بے مدیپور سوامی جی کے درسن کرے تھے وہ بھی بھٹ بھمانی یہاں آیا ہے وہ آ کر کے شریع کے چڑھنوں میں آیا بھمانی ملدیوی کی شدی کر رکھی تو اس نے تو پرسند تھی ان کے اوپر ہے بودھ گیتہ بودھ اسٹروت ہے ہاں پر اس کے پاس دو کتابیں تھی بھٹ بھمانی کے پاس میں ایک بودھ گیتہ ایک بودھ اسٹروت تھا جو یہ آیا تشریع سے یہ کا انڈکشن جساں سے لے کے آیا تھا اس سمیں بھلا کیا اس سمیں سلکی کو آ کے دیتا ہے وہ سلک پایا ہی ہوئی ان میں سوامی جی نے دیکھا تو ان میں بھی ہمارے گھر کی بات ہے بیدو کتیبوں پرانوں میں سمیں ان مومنوں کی بڑائی لکھی ہیں تو اسے دیکھ کر کے نت بھاپت بانچ لے نت بازتہ جب سوامی جی بانی چرچہ کرتے وہ بھی بازتہ ہے درسن بھواتے کچھو پہچان تارتن کی تارتن من جیان اس کو بانی کی پہچان ہوئی دانی نے جب ان کو سمجھایا تو اس کو بھی یقین آ گیا ہے اس سمیں اور کھانے اس سمیں ایک مسلمان تھا ابل کھانے کرنے آیا دینا ہے وہ بھی درسن کرنے آیا تھا انہیں بھواتا ملا پھرے اس نے ادھے پر میں بھی سوامی جی کے درسن کرے تھے پہچانے پر وردگارے تو اس نے پہچانا آتی تو ہمارے خدا کا صورت ہے ہمارے قرآن کے بھید کھول رہے ہیں اس لئے خدا کا صورت ہے یہ جہان محمد ورمین خانے جہان محمد ورمین خانے وہ جن کو سنائی کھانے ان کو سنائی ہے جن کو بلائے گا یا جن کو بلائے لیا جہان محمد ورمین خان کو اور کرنے لگے پہچانے پہچان کرنے لگے کہ دیکھو وہ سمیں آ چکا قیامت کا بکت کا سب نسان جاہر کر رہے ہیں قرآن سے پرمان دے کر کے سمجھا رہے ہیں یہ آخری جمانی کے ایک حامد آ چکے ہیں بھیل کھا کو تو ایمان آ گیا تابیس جی کے چرنوں میں لگ گیا تاعتم لیا تجال سے جو دھرم کو نہیں ماننے والے تھے ان کے ساتھ دھرم نے بتیار ہوا یہ صوبہ لے دے وہ کہ اپنی بانی کا جان سمجھاتے ہیں بار بار سمجھاتے ہیں ان کو تو ربان ہم جو پتھان سے سو چلی چرچہ کے بھائی یہاں ایک ماتمہ آئے ہوئے ہیں قرآن سے بھید کھول رہے ہیں ہماری قرآن کے اجسے جا کے چلی چرچہ ان میں جب سنند کتاب کے پرکران بانی سنی جاہن محمد نے جو پہچان ہوئے ہیں اس سے کیسے پہچان ہوگی امام نے دی ہے ایک جاہن محمد کو ایک جاہن محمد کو ایک جاہن محمد کو پکا یقین وشواس ہو گیا اصل انکور کا ایمان انکور تھا اصلی پرندھام کی روح تھی اس لئے جاہن محمد کو پکا یقین ہو گیا کہ ہمارے قضاء کے صورت ہیں کہ آئے ہمیں جگانے کے لیے اور وہ تمام تفسیر اس کو یاد تھی عربی پڑھا ہوا تھا جاہن محمد ہے جتنے وہاں کے مسلمان پتھان تھے سب کو تعلیم دیتا تھا جاہن محمد ہے جتنے پتھان تھے سو کسی کسی نے سنے کہ بھائی جاہن محمد بھی کہہ رہا ہے کہ خدا کا صوروپ ہے چلو ہم بھی دیکھیں گے چل کے کہیں برا برا کرنے والے برا برا ہر جگہ آدمی ہوتے بڑائی کرنے والے تو بڑائی کرنے والے بھی ہوتے کوئی برا بھلا کہتا ہے بھمانی بھٹ ڈیڑ پہنڈ بھمانی بھٹ ڈیڑ پہنڈ تک چرچہ کرتا ہو بدھ گیتہ بدھشت روت کی کتھا کہتے ہو جاتا تھا سارے چار گھنٹہ تک کتھا کرتا تھا تب سری راڈ آ روکے تب سری راڈ آ روکے سوامی جی کہتے ہو سب بوجھن کر کے کونے سیج بجرک کونے سیج بجرک بجرک سوامی سری پرانہ دی تب آرام کرتے ہیں جب دن پیچھلا جب پیچھلا دن کہتے ہیں بڑی رہ ساتھ جب ساتھ گڑی رہ جاتی تب تب سری راڈ اٹھتے ہیں سری جی مر آ گئے سندر ساتھ سے پھر چرچہ کرتے ہیں چرچہ ہوئے اتھی پڑی سری جی مر آ چرچہ ہی کرتے رہتے تھے کیونکہ سوامی جی نے کہہ دیا نا چرچہ سندھو دنے رات آپ نے توٹھا پرانہ دنی اپنی اوپر پھلا ہو گئے دیوانے ہو گئے دن رات چرچہ سناتے ہیں اب اس سمیں کہتے ہیں سنگار کا پخط ہوتا سنڈیا آرتی کرے ہیں جو سنت ماتما ہے سب اس سام کو سنڈیا آرتی کرتے ہیں سوام جی کی آرتی اٹھاری جاتی ہے سنڈیا آرتی بولتے ہیں سب سندہ ساتھ کھڑے کھڑے ترسند کرتے ہیں ایک طرف لال داس ہے ایک طرف لال داس کہتے ہیں دوسری طرف بہمانی بھٹ بیٹھتے ہیں بدھگیتہ بدھر سٹوپ میں کر کے ایک طرف لال داس بیٹھے ہیں قرآن میں کر کے چرچہ قرآن بھاگبت کی چرچہ قرآن اور بھاگبت کی چرچہ پڑھتے ہیں دونوں شریع مہارات بیٹھ بیٹھ کر کے اس کی سمجھاتے ہیں اور کھولتے ہیں لڈپڑ کر کے بڑھا بڑھیا چرچہ کرتے ہیں سلی مہارات پرمان بھاگبت بھی دیتے ہیں اور قرآن کی بھی دیتے ہیں سب سندر ساتھ کو سمجھاتے ہیں شامی سری پرانہ کی اس کے بھیل کھولتے ہیں سننے والا ساتھ اپنا سندر ساتھ وہی سنتا ہے کوئی سوال کر دیتا ہے کوئی سوال کر دیتا ہے پیچھ میں تو کوئی بانی پر بھاگبت جو سوامی جی پرمان دیتے تھے کبھی گیتہ کا کبھی رامان کا کبھی بھاگبت کا کبھی کسی کا اپنی اپنی کتابیں لے کے دیکھتے تھے سمجھے ابال خان آیا ہے ابال خان جہان محمد کو لے کے آیا تو مہینہ تک چرچہ سنی ہے اس میں قائل ہوا ہے جہان محمد ہے پردہ ارد پکا پکا دھر بشواس نہیں تھا چرچہ تو سنتا تھا یقین بھی تھا پر دھر بشواس نہیں تھا سنے لیلا پھر ہی سورت لیلا سنے گا پرمدھام کی سوامی نے سنائی اس کو تو اس کی سورتہ گھومی لاردہ سنائی لاردہ ستمدہ سنے چرچہ سنائی جا وہ لائے محمد مخد اس سمجھے کہتے لڑائی ہو گئی جاتا ہے نا بھر کو جاتا نا بھر کو اپنے گھر کو چلا گیا وہ کبھو نہ دیو چلے وہ کہتا میں کبھی ہوں گا نہیں میری روح نہیں جاگی ہے اتنے جن سے چرچہ سر رہا ہوں میری روح نہیں جاگی میں تو بہت میند کری ہے میری آتما نہیں جاگی روح نہیں میری جاگی ہے میری میں نہیں آنگا اتنے جانے جانے محمد کو بھلا کر کے لاؤں ایسا اتنے جانے جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا نہیں جانے اس کے دل میں تھوڑی شنکہ ہو گئی دھگا ہو گئی ہے وہ ہماری چرچہ سنکے پھر ایسا ہو جائے کہ نہ آئے وہ دیکھ لینا صبح رہی آئے گا بھلا نہیں جانا اس کو چرچہ سنی ہماری تو ایسا تھوڑی ہو جائے گا کہ وہ مکر جائے اس کے دل میں دمدہ ہو گئی شنکہ ہو گئی ہے اس لئے وہ نہیں آیا پر گرمن نہیں رہے گا بچار کرے گا تو آئے گا پرات کو اٹھوڑے گا پرات کو جہنمحمد صوری آئے گا تم دیکھ لے نا بچار کرنے لگے سرہے دن دوسری آئے گا اس لئے دن جہنمحمد آگیا سوامی جی کے پاس میں سوامی جی کے آکے چرن لگا وہ مجھے کیوں نہیں سمجھاتے مہاراتی یہ سب اتنے جان اتنا جان ہو گیا ان کو سب کو ہمیں آپ کیوں نہیں سمجھاتے ہو مجھے تو آپ کے چرنوں کی آسا ہے تم سوامی جی نے کیا کہا اس کو ایک آٹھ دن دیو چھتے ایک آٹھ دن سن بھائی دھیان سے دیکھ تیری روح چکتی کی نہیں چکتی ابھی تو سنا اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا دھیان کہیں ہوتا ہے بیٹھے چرچہ میں دھیان گھر میں گیا کئی دکھان میں گیا کبھی کہیں گیا تو پڑھنے کیا پڑھے گا کوئی پوچھ دے گا کہاں گئے تھے بھائی بیتک صاحب ہوتی وہاں گئے تھے ہم وہ کہے گا بھائی ہمیں کو سنا کو کیا پتھایا گیا تھا بس آلمان کیونکہ جو دھیان سے سنے گا بات تو اسی کے دل میں ٹھکے گی جیان کوئی ستا اور جگہ چلی جاتی ہے تو کیا پڑھنے پڑھے گا سو بھی ایک پہلے وہ سوامی جی کا ستا آٹھ دن سنو اور ایک پہل سنو چرچہ دیکھ کیسا ہو ایک دن دیکھ کیسی تیری روح نہیں جاگتی ہے آیا چرچہ سنے چرچہ سنے آیا وہ سوال کیا ایک دن یہاں پر ایک سوال کیا جہان محمد نے مردے کیوں کر اٹھیں گے مردے کیوں کر اٹھیں گے وہ کہنے لگا کہ سوامی جی قرآن کہتی ہے کہ جب امام مہنی پرگتھ ہوگے تو قبروں سے اٹھ کر کے خدا کو سیجنہ بجائے گے تو کیسے اٹھیں گے ہمارے ابا باپ بابا دادا کہتے ہیں جمانے سے گڑے ہوئے ہیں تو کیسے اٹھ جائیں گے کیسے جاگیں گے یہ قیامت کے بقت میں مردوں کو اٹھائیں گے ایسا کیسا ہوگا دیا جواب سن چیسا ہے دیا جواب سن چیسا ہے سوامی جی نے جواب دیا کہ بھائی وہ جمین میں گڑے ہوئے مردے نہیں اس آتما سرین میں آتما مردار پڑی ہے اس کو اپنے سروب کا گیان نہیں کہ تو کون ہے کہاں سے آئی ہے اس سرین میں آتما جو مردار پڑی ہے اس کو جب گیان ملے گا تو یہ کھڑی ہو جائے گی یہی قبروں سے اٹھنا ہے وہ نہیں جو قبر میں دبے وہاں قرآن کے اندر سے سوامیل نکال کے دکھایا دنیا کی نواز دے پھر انہوں نے دوسرا پرسن کیا کہ سنسار یہ بنایا گیا دنیا کسی لیے بنائی گئی وہ بھی پہچان کر دیں کہ روحوں کو کھیل دکھانے کے لیے دگلوپی سنسار دکھانے کے لیے یہ رچنا کرائی گئی ان کو یہاں بھیجا گیا دگلوپی کھیل میں اسے ربط کی نواز دے اسے ربط کی نواز دے وہاں کس کا اسے بڑا ہے یہ ربط ہوا پرمدام میں تیجی بھوم سے چالوں ہوا اور صبح سے لے کر کے نو بجے سے لے کر کے سام تک تین مجھے تک یہی ہوتا رہا تب ہار کے رات یہ پر نکال ٹھیک ہے بھائی تم سب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں پر یہاں سے باہر جاؤ گے تو پتہ چلے گا اسے کس کا بڑا ہے اسے ربط کے باستے کس کا اسے بڑا ہے یہ دکھانے کے لئے روحوں کو کھیل میں بیجا گیا یہ انہی کے باستے بنایا گیا تو مومنوں کے باستے نور جلال نے مانگیا نور جلال اچھر برم نے یہ مانگا کہ وہاں جو لیلہ ہوتی ہے پرمدام میں اوکشور لیلہ کھمہ درسن کیسے ہوں گے دیکھو عشق روح یہ روحیں خدا سے کیسا ایسے کرتی ہیں کیسا پرم کرتی ہیں کیسے وہاں کیا لیلہ ہوتی ہیں یہ نور جلالے مانگا کیسے باستے دیکھائیا روحوں کو کھیل دکھانے کے لئے بال لیلہ دکھانے کے لئے اور اچھر برم کو کیسور لیلہ دکھانے کے لئے یہ دو کارن بنے کھیل میں آنے کے دو تقرار دو بھیل دو تقرار دو بھیل دو تقرار بنے دو برمان بنے پہلا برج کا برمان بنے گیارہ ورس باون دن تک بال لیلہ ہوئی وہ سکھیوں نہ دیکھی پھر راست میں جا کر کے کشور لیلہ ہوئی وہ اچھر کو دکھایا ہے پھر بھی ان کے اکشہ پوری نہیں ہوئی تو یہ تیسرا برمان پھر بنا یہ پھر سنسار کو رچنا کری گئی ان کو روحوں کی اکشہ پوری نہیں ہوئی دکھ دیکھنے کی کیونکہ برج میں کچھ دکھ ہوا نہیں بالکل جب تک یارہ ورس باون دن تک سنکشن رہے برج میں کسی کی مرتو نہیں ہوئی بیاؤ سادھی ہوتی رہی کشی منائی گئی جنم ہوتے رہے لیکن کشیو کی مرتو نہیں ہوئی راست میں گئیں جب راتی مارے انتر دھیان ہو جاتے ہیں تو وہ سپنے جیسا دکھ ہوا وہ کوئی خاص دکھ نہیں تھا اس لیے دکھ دیکھنے جنہیں آئیں تھی تھی تیسرے پر ماند پھر بھیجی گئی راست لیلہ کھیل کے وہی راتی کا سروم راست لیلہ کھیل کر کے وہی برارب میں جا کر کے محمد صاحب حکم کے روم میں پرگٹ ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن صرف جو ہے محمد صاحب نے خدا سے سنی تھی محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام ان کا کتاب ہے وہ قرآن کو لے کر کے آئے خدا کے پاس گئے تھے وہاں جو جانبات بگیچیں دیکھیں روحوں کا ملاوہ دیکھا بات جیت ہوئی نمبر حج اور حرب سنی وہ لے کر کے آئے خدا نے کہا تیس تم جاہر کر دینا اور تیس کوئی عدکاری ہوتا دینا تیس آ کر کے ہم کھولیں گے پر راستے میں آتے آتے تیس ہزار کانوس نے سو چڑھیں نہیں فرما وہ بھول گئے آتے آتے وہی معنی کہتے ہیں اپنی جو قرآن میں نہیں ہے بید ساسروں میں نہیں ہے وہی اپنی بانی کے اندر صوامی نے برنم کیا ہے خلوت پر کرمہ ساجر سنگار میں قرآن میں ساتھ لکھی محمد نے کہ دسیں صدی میں عشاء رواللہ آئیں گے گیاری صدی میں امام میں بھی آئیں گے اور باری صدی میں فجر ہوگی ہم آنے کے پھر ہم پھر آئیں گے ایسا کہا تو محمد نے جو روحیں تھیں برجراس میں جو برجراس میں برنسٹی آئیں تھی سو تمہارا پھر آئیں گے ایسا محمد نے لکھا قرآن میں تب کاری ہو کر کے کہتے جو خدا ہے سو حق آ کر کے سب کا حساب لے گا نیکی بدھی کا مومنوں کی صفائت ہے سو محمد بجرد کے کون سے محمد بجرد شوامی شریف رانہ جی یہی سب کا حساب کریں گے اکلے بھائی لوک میں اکلے بھائی لوک میں ایتے دن سنسار میں ہوتی بدھ سپن چو بدھی بھد جاگت لے پردے بری نہ تھا اکلے بھائی لوکن میں سب کو گیان ہوا پہچان ہوئی کہ اکشرا تیت پار برم کون ہے ابھی تک کوئی نہیں جان پایا تھا سب ایک ایک دین کریں گے چودہ لوگوں کے بیچ میں سب یقین میں آئیں گے جب سوامی جی کی بانی سنیں گے تو سب کو یقین آئے گا اس پرماتما کے اوپر ہے اکشرا تیت بنا اکشرا تیت بنا اکشرا تیت بنا نہ کوئی پہلے تھا نہ رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا نور اور نور تجللہ ہاں نور اور نور تجللہ اسی کو نور اور نور تجللہ کہکے کا اکشرا تیت برم دام کو جاہر ہوئے ہیں یہاں پر سری جی مارک جاہر کر رہے ہیں جب نینڈوڑی نور جلا لگی جب نینڈوڑی نور جلا لگی ابھی اکشرا تیت برم پہلے جاگرد میں کوٹ برمان نظروں میں آمیں کھل میں دیکھتے پر میں اڑا آمیں کروڑا برمان لوگوں کو بناتا میں جاتا تھا پر یہ تین برمان ہوئے جو اب ہو ایسی ہوئے نہ ہو سیکھا یہ اکشرا برم کے شمنے کا کھل کا چاہ ہوا ہے جب اکشرا جاگ جائے گا تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا تَب دھام کو یاد کریں تَروح اپنے پرم دھام کو یاد کرے گا اپنی مود ملاوے کو یاد کرے گا یہی قبروں سے اٹھنا ہے مردوں کا جھن چوہے یوں کھرے اس فرکار سے چط میں چپے گی جب پراتم میں مومن ملاوے کو مومن اپنے مول ملاوے پرم دھام کو جب یاد کرے گی جب یاد کرے گی تم آج پرکار کی بس جو ہے جس کو مکتی کہتے ہیں وہ اٹھے گی جو ایمان لیا اٹھے جو ایمان لیا اٹھے جو در بشواس لیا کر کے راتی مرد کی اوپر سوے پیچھ کبر کبر مانے سرین میں یقین در بشواس جس کو ہوگا سو چبے نور کے چت میں سو چبے نور کی چت میں اور نور کے چت میں چبے گی تو جاگرت ہو جائیں گے نہیں بھولے گی یوں اٹھے گی مردے سوام جنس کو بتایا سمجھایا کہ مردے ایسے اٹھیں گے وہ مردے نہیں جو جمین مجھڑے ہیں کبروں سے قیامت کبروں سے قیامت ہوگی اس سمیہ کی رامت اس سمیہ کی رامت ملے لیلا جو ہے سو محمد نے آ پر جاہر کری یہ دروازہ کھولتے وہ بھشت کا دروازہ پرمدام کا دروازہ کھول کر کے جوز آیا جوز اس کو کہتے جوز آیا مین کھاکو جو دجار کا پیار جو دجار جو سیطان تھے جو نہیں مانتے تھے درم کو وہ کاپتے ہیں سور کرنے لگے جاہاں دل تیسے دن تیسرے دن جہان محمد کو یقین آ گیا جہان محمد کو ایمان آ گیا جان گیا کہ کبروں سے مردے اس طرح سے اٹھیں گے جب سوام نے سمجھایا اس کو حقیقت مارفت کی حقیقت مارفت کے جو بھید سے سو جب پہچان ہوگی اس کو حقیقت مارفت کی جہاں آبت جہان محمد اب جہان محمد آتا ہے جب سیجی کے پاس میں اور اول خان اور اول خان آتا ہے اور مین کھا آتا ہے یہ سیجی کی چرچہ میں اور اللہ آباد میں سب بیٹھتے ہندو مسلمان سب سنتے سوام جی سب کی سب کو سمجھاتے ہیں اور کتنے مسلمان آتے ہیں سب سیجی کی چرچہ سنتے تھے سب جہان محمد کو اصل انپور کا ایمان تھا جو جو ساتھا تھا اس کو سوام جی پکرتے تھے جب پرمدھام کی بات کرتا تھا لہو کی بات سنائی جاتی تھی کہ وہ کابنے لگتا تھا اور جو ساتھا تھا سوام جو اس کے سر پہ ہاتھ لگتے تھے کہ بھائی تسلی رکھ ہم سب اکٹھی چلیں گے دلاسہ کرتے تھے سیجی اس کو ہمارا سندر ساتھ ہے ہم سب لوگ اکٹھی چلیں گے چنتہ نہ کرو پھر ساتھ آنوں کے چپ چاپ بیٹھ کر کے سنتا رہتا تھا جب سنے نام لاہود جب لاہود پرمدھام کا نام سنتا پرمدھام کا برنن سنتا ہے تو پھر وہ اس کو جوس آتا اور گل جاتا ہے پھر جوس میں گل جاتا تھا ایسا کہتے ہیں جہان محمد کو یہ حال ہو گیا تھا جو چرچہ رات کو ہو گئی سیجی مارا رات سے اس کو چرچہ کرتے ہیں جب رہی کسی بھائی چاہے جب صبح چار بچ جاتے ہیں ساتھ بیٹھا ہوئے تھے سنتا ساتھ اٹھتا ہے ساری ساری رات چرچہ سنتے ہیں سوامی جی چرچہ ہی کرتے رہتے ہیں تب اپنے نت کیا کے بعد سے اٹھتے ہیں سب وہ پھر اس کو بیچار کرتے تھے جو چرچہ سنگی نے سنائی اس پر بیچار کرتے ہیں سندر ساتھ تب شریرات آروہ کے ساری رات چرچہ سناتے ہیں پھر بھوجن کر کے پھر آرام کرتے ہیں کبھی ہلولہ ہوتا جولہ سے گجرات میں ہوتے ہیں ان پر لیٹھتے ہیں کبھی خان پر لیٹھ جاتے ہیں پیچھے ان سمجھ جو سندر ساتھ ہیں وہ رات کی لیلہ رامتے گاتے ہیں بجن گاتے ہیں رات کی رامتے گاتے ہیں رات کی طاعت میں جو پرکرن ہیں ان کو گاتے سندر ساتھ جو کرتے کو ایسے کرتے کرتے سبیرہ ہو جاتا جب وہ چار مہینہ سری جیمارہ اور انگاباد میں ٹھہرے ہیں نتیانے رو جانا یہ ہوتا ہے دن کو بھی رات کو چودس گھنٹہ بجن گیرتن چرچہ بانی یہ ہوتا ہے سندر ساتھ کو بڑا آنم دھو رہا ہے پتھان پتے پہ پتے ایک پتھان آیا پتے محمد ہے یہ بات سنیتا ہے یہ وہاں کا پتھان تھا ایک پتے محمد اس نے بات سنی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہینہ کی یاد چکا ہے قبروں سے مردوں کو اٹھا رہا ہے تو وہ آ کر کہ جان محمد آیا کہا جان محمد کو جان محمد کو کہا کردے میں آگی کی پہچانے یہ کئیسے مہتمہ ہیں ان کے ہمیں پرچے تو پتاؤ کہ تم کہتا ہے کہ خدا کا صورت ہے تو کیا پرمان ہے کہ خدا کا صورت ہے ایسا کہتا وہ چارس حدیث ہیں لکھ کے دے دیو چاہے کہ اگر ان کے بھید کھول دیں تو میں مان جاؤں گا کہ امام مہینہ بھی ہے یہ جو ان کے ارد کر کے سمجھائیں گے تو تحقیق میں جان گی ہو تحقیق میں نشیہ کر کے جان جانا کہ آخری جمعنے کا خامند یہ ہی ہے اگر ان کے بھید کھول دیں تو آخری جمعنے کا خامند آ چکا ہے ایسا کہنے لگا وہ چاہاں محمد حدیثیں لیا کر کے سوامی جی کو دیتا ہے کہیں آپ کی شرکی صاحب شرکی کے آگے آگے رکھیں بولے مہارات جی اس کے بھید کھولو اس کو سمجھاؤ تو ہی کا ذہن کے بھائے تو سوامی جی نے کہا تُو نے اتنے دن ہو گئے چار مہینہ ہو گئے چرچہ وانی سنتے سنتے ارے تُو ہی ان کو کھول دے کیا تُو نہیں کھول سکتا بھید تُو نے اتنے ساری بات سنی ہے تُو ہی بس سمجھا دیتا اس کو جب تارتم مل گیا ہے اور بانی کو سمجھ نہیں لگے تو تُو ہی بھید کھول دو جب ہی نے اتنے ساری بات سنی ہے تو اس نے جان محمد نے کہا جمارات یہ ہماری ابھیت نہیں سکتی نہیں ہم اتنا نہیں جانتے بھید کھولو ہاں تارتم تو مل گیا پر ابھی نہیں کھول پاؤں گا جب جان محمد کو تب یہاں پر پہنچان ہوئی ہے تب سب کھول کریں تب سری جی نے کھول کھول کر کے سمجھایا قرآن سے سمجھا رہے ہیں حقیقت مارفت دعا ہے یہ حقیقت مارفت کے بھید کھولیں یہ سریعت کوئی علاوہ اور آگے نہیں جانا چاہتے تھے تو ہم ان سب بھید کھولیں نظر بھائی بکہ میں اب جان محمد کی درشتی بکہ میں جا کے پہنچی سڑتا پر بردگار حقی شروع بھی یہی ہے ایسا اس کو بشواس ہو گیا تب ہتے محمد کے پاس جاتا جان محمد ہے اس نے کہا ہتے محمد سے کہ تم کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور ان کا ہمیں جواب دینے تو تیرا بڑا ہمارے اوپر احسان ہوگا ایک ہماری سنکھا ہے اس کو دور کروا دے خدا کی شورت کا ہماری قرآن کہتی کہ خدا کوئی شروع ہی نہیں ہے بے چون بے شبی بے نموں بتاتے ہیں خدا کی چھبی نہیں کوئی شکل شورت نہیں ہے اور پر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا آئے گا انساہب کے تکتبیٹھ کے سب کا حساب لے گا تو کیسے ہوگا جب خدا کوئی شروع ہی نہیں ہے تو حساب کس کو آکے لے گا ایسا وہ کہنے لگا پتے محمد ہے مجھے اس کا اتتر تو قرآن عدیشوں میں ایسے ہی لکھا ہے کہ خدا بے چون ہے بے شبی ہے بے نمون ہے تو سوامی جیسے سمجھا رہے ہیں کہ بے چون کا مطلب خدا کو کسی نے چنا نہیں بنایا نہیں خدا نے ہی سب کو بنایا بے چون کا مطلب ہی ہوا بے شبی جیسے خدا کی چھبی ہے ایسے کسی اور کی چھبی نہیں ہے بے نمون خدا کا نمونہ کسی چیز سے دیا نہیں جا سکتا ایسا اس کا بھید تھا یہ لوگ سوٹے ہیں کہ خدا کے شکل صورت نہیں ہے خدا کیسے آئے گا کیسے حساب دے گا ہماری تسلی کرے اس بات کو یہ جو قرآن کا شفارہ تو اس میں لکھا ہے ایسا یہ تو نشہ ہے بات تو صحیح ہے اور تمہارے دل میں سنکھا ہے لکھا صحیح ہے کہ خدا آئے گا اسا آپ کے تکن بیٹھ کر کے سب کا حساب لے گا اس کا جواب دو خاتے محمد کیا کہتا ہے ان میں تو کوئی سنکھا نہیں ہے مجھے کہ خدا آئے گا یہ لکھا ہوا ہے پر کیسے آئے گا یہ سمجھاؤ اور اکہ نے لگا کہ اگر خدا آ چکا ہے تو ہم جاہر نہیں کریں گے اگر ہم نے جاہر کر دیا سب کو بتا دیا تو ہماری شکایت اور انجیب تک پہنچ جائے گی اور انجیب ہمیں مروا دے گا کس نے ہماری سریعت سوڑ دی ہمارا دھرم چھوڑ دیا اس لیے ہوں کہنے پہ کہا ہم جاہر نہیں کر سکتے بات سچی ہے ہمیں یقین آ گیا پر ہم جاہر نہیں کر سکتے سرہ کو ماننے بالا اور انجیب بات سائے وہ ہم کو مارتے ہیں وہ ہم کو مارتے ہیں ہمیں تو بشواس آ گیا کہ یہ خدا کا صورت ہے اس لیے ہم جاہر نہیں کر سکتے ہیں حدیثوں کے بید بھولیں اور تمہارا کیا بسائے تو وہ جہان محمد کہنے لگا فتح محمد کو کہا تمہارا کیا بسائے تمہارا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یقین خدا کو پر نہیں ہے تمہارا یقین آرانجیب کو پر ہے آرانجیب یقین لائے گا تو تم یقین لاؤ گے آرانجیب دوجک میں جائے گا تو تم بھی دوجک میں جانا اور جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق کی صورت یہ بیٹھا ہے تم آرانجیب کو پر بھرو سے کیوں چھوڑتے ہو تمہارا محمد کیا کہا جو لو بادسان آبے پیچھ دی جب تک آرانجیب بادسان دھرم کو سریکار نہیں کرے گا تب تک ہم سریکار نہیں کر سکتے تو آگے ہم کیوں کرے گا تو آگے ہو کر کہ میں کیسے جاہر کر دوں یہ کی امام مہندی آ چکے سارے نسان جاہر کر رہے ہیں ہم پہلے یقین نہیں لائیں گے تب جہاں محمد نے کہا تب جہاں محمد نے کہا ٹھیک ہم سمجھ گئے تمہارا یقین خدا کو پر نہیں ہے تمہارا یقین آرانجیب کیو پر ہے تمہارا ایمان کو پر سلطان ہے تمہارا سلطان کو پر ایمان ہے جب تم نے دیکھ لیا کہ حق کی شروع بیٹھا ہوا ہے سارے بھیدھ کر رہے تو تم ایسا کیوں کہتے کہ آرانجیب ایمان لائے گا تو ہم لاؤں گا ایسا کیوں کہہ رہے تمہیں جب دیکھو ہم پہچا لیں جب تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ کھٹ پڑھوئیں آپس میں آپس میں وہاں ان کی لڑائی ہو گئی وہ کہتا ہم نہیں لیا سکتی ماں ارے کیوں نہیں لیا سکتے ہو جب تم نے خدا کو دیکھ لیا تو تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے اس کی کرنی اس کے ساتھ ہے اب انہوں نے جہان محمد نے پتھانوں کو چھوڑ دیا سریجی نے کہا کہ جہان محمد کو منے کرو ان سے جد نہ کریں وہاں نہیں جائے ان کی سنگت میں نہ جائے ان پتھانوں نے منے کیا پتھانوں نے منے کر دیا جہان محمد کو کی تُو نہیں جائے گا بہراغیوں کی کچھا سننے کے لیے اگر تُو جائے گا تو میں تجھ کو مار دوں گا جہان محمد کو سوڑے جہان محمد کو منہ کیا سب نے تُو کیوں بہراغی کے قدموں لگے تُو کیوں بہراغی کے قدموں لگے ان ماتواں کے قدموں کیوں لگیا کیا تُو ان کو خدا سمجھ رہا ہے خدا ابھی نہیں آیا ہے ایسے کہنے لگے تُو کیا سمجھ رہے کہ مومن کی جماعت آگئی ہے خدا آیا سب کو جگہ رہا ہے تُو اس کے ساتھ جڑائی ہونے لگی جہان محمد سے تُو پچھان سب منہ کر رہے جہان محمد کو نہ جائے وہاں پر ان کی قطاع سننے کے لیے تَو سنجھ رہا جہان محمد کو تَو سیجی نے کہا کہ ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں اپنے ایمان میں خطرہ ہو ایسی سنگتمنہ نہیں بیتھنا چاہیے جن تُو جن تا دیکھ جاتے ہیں ہاں جن نہ کرو شیخ واہی کو دیجئے جاکو شیخ سوائے شیخ نبی کے باندھ رہے بھوئے کے گھر جائے شچہ اسی کو تو جو سننے والا ہو جو سمجھ ہے نہیں تو آپ ایسے کہو گے تو تمہارا جن گانت کا اور جا رہا جہان محمد کو سوامی نے کہا کہ تم کیوں جت کرتے جب وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ یہ تو عمل دجال کا یہ تو دجال ہے ان کا ساسن راج ہے اس لیے تمہیں منہ کر رہے ہیں سوٹو جاہلوں کا باپ ہاں یہ جاہلوں کے باپ بنے بیٹھے یہ تو جھگڑا کریں گے تھتوہ اٹھائیں گے انہیں سو چھلیں چھوٹیے انہیں سو چھلیں چھوٹیے اسے تو چھل سے دور ہو جاؤ یہ چھل جو چھل ہے تم ان کو سمجھاؤ نہیں جبر جستی نہ سمجھاؤ جو لینے والا ہوگا اس کو دو تم جان محمد کیا کہتے ہیں سرگی سے محمد تچارہ محمد جلے مجھے منہ کر رہے ہیں کہ نہ جاؤ مانے فقیروں کے پاس میں پر میں کیوں مانوں ان کی بات میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حقی شروع ہیں خدا کا شروع بیٹھا ہے تو میں ان کی بات کیوں مانوں میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا ایمان خطرہ ہوئے محمد ہاں جہاں ایمان میں خطرہ ہے ایسی سنگم میں نہیں جانا چاہے میں تو ساہب دیکھیا وہ کہنے لگا میں تو ساہب دیکھیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ سارے بھید کھول رہے تو ہم تو دیکھ لیا ہے ساہب کو جانب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حقی شروع ہیں اس لیے ان کی بات کیوں مانوں تاہاں خطرہ ہوتا ہے تاہاں اپنے ایمان میں خطرہ ہوتا ایسی سنگم سندھا ساکھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں ہمیں کوئی غلط راستہ بتائے ہمیں کوئی کہنے لگے نہیں بھائی ان کو مانو سیو جی کو مانو یا دیوی کو مانو یا پھلانے کو مانو ایسی بات سننی نہیں چاہیے لے تو من سہتان ہے نا ایک مند میں دماغ دول ہو جاتا ہے اس لیے ایسی سنگتم نہ بیٹھو جہاں ہماری ایمان میں خطرہ ہو یا میں کسی وہ نہیں کہوں گا ان کو پتھانوں پر یاد کیا کتنے مسلمان پتھان تھے سب نے بیچار کیا کہ جہان محمد مانتا نہیں ہے تو اسی اس کو مار دے کیونکہ اس نے ہمارا جب دھرمہ ہی چھوڑ دیا تو ہمارا یہ کیا لگتا ہے کچھ نہیں لگتا ایسے پتھانوں میں بچار کیا سب نے جہان محمد کو ہم مار ڈالیں گے ان ہمارے دین سے اب یہ نہ نمار پڑتا نہ روجے رکھتا نہ کچھ کرتا ہے تو یہ ہمارا بھائی کہاں رہ گیا اس لیے اس کو ہم لوگ مار دیں گے اس نے ہمارے جو دھرم کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا ہے وہ سارے بولے کہ پہلے چلو ماتمہ سے لڑیں گے چلکے وہ ہمارے مسلمانوں کو غلط بھڑکا رہے ہیں غلط ان کو مرگاستہ بتا رہے ہیں اپنے سس بنا رہے ہیں اب ماتمہوں ساتھ لڑیں گے چلکے آپس میں کر رہے ہیں آپس میں جو دس بارہ پکھان تھے مل کر کے سری جی کے پاس آئے ہیں سور کرنے لگے وہاں پر سوامی جی چرچہ کر رہے تھے قرآن سے ارد سمجھا رہے تھے بھاگ 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 سے سمجھا رہے تھے وہ آگے حلہ مچانے لگے پتھانے رات کو مل کر کے دس بارہ پتھان آگے مل کر کے سوامی جی چرچہ کر رہے تھے قرآن کی بیٹھے تھے آگے حسینی بانچے استوالے حسینی جو تھی وہ بانچے پڑھی جا رہی تھی سوامی جی بھیل ارد کھول رہے تھے سب سندو ساتھ بیٹھت بھر کے سانتی سے چرچہ ہو رہی تھی راتوی میں دونوں باگ بیٹھے تھے اور مومن جو سندو ساتھ کے آگے کتابیں لکھی تھی اندووں کی بھی لکھی ہیں قرآن کی بھی لکھی ہیں سب سوامی جی پتہ نہیں کس کا ارد کہاں کھولنے لگے کس کتاب سے سمجھانے لگے اس لئے ریلوں پر کتاب رکھی تھی پڑھ رہے تھے ریلوں پر کتابیں رکھی تھی دو باگ پیٹھے تھے ہاں اب یہ تو بطی کا سادن تو تھا نہیں اس جمانے میں تو دو باگ پیٹھے تھے پیٹھل کی بڑے بڑے دیوے اتنے اتنے بڑے ایسے ہمارے سیر پر میں ابھی کبھی آؤ کے دکھائیں گے پر مراتی کے ٹائم کے ہیں اتنے 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 اوچھے لکڑی کے بنے تھے ان میں دیوہ جلائی جاتے تھے اس سے پڑھتے تھے اس سے روشنی ہوتی تھے ایسے دیوہ پیٹھے ایک بڑے بڑے دیوہ تھے ان میں تیل ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کی روشنی میں پڑھتے تھے بڑی جوت ہوتی تھے دونوں طرف کو اور چرچہ آپس میں کرے شریہ جی کے ساتھ سندھ ساتھ جو سنکھا ہوتی تھی پوچھتے پر اس کو چرچہ ہوتی تھی سوامی جی کے ساتھ میں سندھ ساتھ چرچہ کر رہے تھے ایسے جب وہ آگے سارے دجال بن کر کے پتھان دس بارہ تو کیا کہنے لگے سور کرنے لگے وہ آگے پتھان کرنے لگے سوامی جی سے اے بھگت جی یہ کیا ہے کیوں ایسا کر رہے ہو ایسا کرنے لگے ہم تم سے لڑائی کریں گے تم مالا تلک لگاتے ہو اور ہماری قرآن پڑھتے ہیں جو تلک لگا ہے مالا ڈالے اس کو ربہ نہیں ہے قرآن پڑھنا ایسے کرنے لگے تم تلک لگاتے ہو مالا ڈالتے ہو پھر ہماری قرآن پڑھتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو کیوں قرآن کو پڑھتے ہو یہ ہماری ہماری مسلمانوں کی رباد نہیں ہے جو مالا تلک لگانے بالا ہماری قرآن نہیں پڑھ سکتا جو تم اپنی بات کو سنا رہے ہیں سب کو لب سوامی جی نے کیا کہا ہم تمہیں منع کرتا ہوں کہاں لکھا یہ بتاؤ کہ مالا تلک بالا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہمیں دکھاؤ یہ قرآن کہاں لکھا ہوا ہے اور کیوں کر تصویر پھیر نہیں کیوں کر نام لہرام یہ سب امام کھول سی کر سی جاہر مانے قرآن کہاں لکھا ہوا ہے کہ مالا تلک بالا نہیں کرنا چاہئے خدا رسول کی محبت ہے خدا رسول کی محبت ہے خدا رسول جو محمد صاحب قرآن لیا ہے ان کی محمد آپس میں بانتے ہیں آپ اس بان کر کے جاہر کر رہے ہیں ان کو تم دھک رہے ہو کہاں لکھا ہے تمہیں کن فرما ہے تصویر کہتے ہیں مالا کو مالا کیسے پھیرنا چاہئے دھیان لگا کر کے اس مالا کو پر اپنے نام کو کیسا لہرانا چاہئے خدا کا تو تم یہاں کیوں کہتے ہو تب جان محمد بیٹھا تھا سوامی جی کے پاس میں وہ کیا کہنے لگا تمہیں بتائے تم کو کس نے یہ بتایا بھائی یہ بتاؤ پہلی مجھے کہ مالا تلک بالا قرآن نہیں پڑھ سکتا سارے ہمارے سے تم تعلیم لیتے تھے اور ہمیں سمجھانے آگئے ہو میں تو تمہارا استاد ہے میں تو تمہارا ساروں پڑھانوں کا استاد تھا تمہیں لیتے تعلیم اور تم سارے ہمارے سے تعلیم لیتے تھے اب تم بڑے عالم فاجل بن گئے ہمیں ہی کو سمجھانے لگے آکے اُلٹا بڑے عجیم ہوتے ہو تمہیں اب مین کھا بھی بیٹھا تو سوامی جی کا سسٹھ تھا جہاں محمد جب ایسا کہا تو مین کھا کو بھی چوس آگیا کیجئے آکے دجال کھاں سے بادہ ڈالنے لگے آ کر کے ہماری خضا کی چرچہ میں جمرائل آگیا جب ہو اور قادی خان کو جوس آیا ہے اب وہ مسلمان جو پتھان آئے تھے وہ ڈر گئے اور کیا کہنے لگے اپل خان کو بھی جوس آگیا اور جہاں محمد کو ان کو اٹھا دو یہاں سے بھگا دو دجال من کر کے ہماری چرچہ بانی میں آکے بادہ ڈالنے لگے اب وہ پتھان اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یار اٹھو جمی پھیلیں یہ تو جمینی دوسری ہو گئی ہمارے بھائی ہمیں کو مارنے کو تیار ہو گئی ہماری قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بھائی ہمیں کو مارنے لگے ایسے پتھان کہنے لگے یار اٹھو جمی پھیلیں یہ تو اٹھنے سب حد یہاں سب حد اٹھ گئیں ہم تو سمجھانے آئے تو ان کو نہ پڑھو سیت کو ہمارے کو اور ہمارے بھائے ہمیں مارنے کی تیار ہو گئے اس لئے چلو یہاں سے چل دیں ہم جاتے ہیں آپ وہ در کے مارے بلے ہیں بغت جی سوامی جس گئتے ہیں بغت جی ہم جاتے ہیں ہمارے جل ساپ ہو گئے ہم جان گئے آپ خدا کے صور پر آئیس حاکتے بانا بنا کے وہاں سے اٹھ گئے ہیں ہم کو معاف کر دو ہم تو جاتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے ہمارے دل ساپ ہو گئے ہیں ایسے کہہ کے اٹھ کر کے چلے گئی وہ اور اپنے گھروں میں جا کر کے سور مچایا کیا وہ ماتما بڑا جاتوگر ہیں ہم نے ان کو کہا کہ مالاتلہ کیوں پہنچے تو کہاں لکھا ہے بتاؤ ایسے بڑا جاتوگر ہیں وہ بڑا جاتوگر ماتما ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں چلا ہمارے بھائی ہمیں مارنے میں تیار ہو گئی ایسے کہنے لگے ان سمیں بھاؤ سنگھ راجہ کو پاکہ ہوا گجر گئے راجی کے حکم سے گجرہ بھاؤ سنگھ اگر بھاؤ سنگھ نہ گجرتا تو سوامی جی پنہ جی نہ جا پاتے کیونکہ وہ عومی بلا رہی ہے جو ساسٹرم لکھا تھا وہاں کہ یہاں برمونی آئیں گے اس لیے بھاؤ سنگھ راجہ راجی کے حکم سے ختم کیا اگر وہ قتم نہیں ہوتا تو سوامی جی کو وہاں سے اور اگر اب آپ سے جانے نہیں دیتا اتنا اس کے اندر بھاؤ آ گیا تھا تو باقہ ہوا تن سے وہ گجر گیا جب وہ اور اگر جو مسلمان تھے ان مسلمانوں نے جورہ کیا کہ یہ راجہ گجر گیا ہم اس پر کبجہ کرو راج پھر ہے سوڑ بڑا ہوا تب سوڑ بڑا سوڑ ہوا ہے پتے محمد نے تین سمیہ پتے محمد نے کہت تین سمیہ کیا چاکروں کو حکم پتے محمد نے چاکروں کو حکم دیا کہ جو رامنگر میں بہراغی ہے ان کو پکڑو دھونڈ کارو بہراغی دھونڈ کارو بہراغی رامنگر وہ جو بہراغی وہاں رہ گئے ہیں اور انگاباد میں ان کو دھونڈ کر کے نکالو ہم باستاگ پاس لے جائیں گے ان کو اور سوامی جی اسی کے محلہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس ایک حبیلی میں رہ رہے تھے ختم اللہ کے گھر میں رہ رہے تھے پر کسی کا بشواس نہیں کرتے سوامی جی رہ رہے وہاں پر ہے وہاں پر قرآن کو اتار رہے تھے ایک ملہ کو لوگ دکھایا تھا پیشے کا اور قرآن کو اترا رہے تھے وہ بھی رادی ہو گیا پیشے کے لالت میں آکے قطع لکھوالا مارا کیا لکھوانا ہے لالتا چرم لاز لکھوانے بیٹے ہیں تین دن میں آکتے لکھ رہے تھے اور وہ سہر میں دھونڈ رہے تھے کہ مہتمہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بہمانی بھٹ مل گیا انہوں کو مسلمانوں کو تو انہوں کا یہ مہتمہ اس سے پتا چل جائے گا وہ ان کے گروہ کہاں پر ہے ایسے بہمانی بھٹ مل گیا اس پر جورہ کیا مسلمانوں نے پریہا ہے کہ کھینچا تانی میں آن سے چھوٹ گیا انہوں کو تو وہاں سے بھاگ پڑا ہوا بہمانی بھٹ بہمانی بھٹ وہاں سے بھاگ نکلا ہمیں دکھاؤ بہراغی وہ کہہ رہے تھے بہمانی بھٹ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ بہراغی ہم ٹھونڈ ٹھونڈ کے تھک گئے ہیں تب بھٹ کل دروازے تب بھٹ کل دروازے ایک جگہ ہے وہاں بتایا لوگوں نے ایسا کہا ہے میں آکتے ہیں یہاں پر بھٹ کل دروازے میں ٹھہرے ہوئے تھے پر وہ آتما یہاں سے چلے گئے ہیں اب تم ناؤں کو ڈھونڈا ہوتے یہاں سے نکل گئے چلے گئے جہان محمد آیا اب جہان محمد آیا فتو اللہ کے پھر فتو اللہ گھر میں آ کر کے سیر جی کو کیا کہتا ہے تاہاں بیراغی دیکھ کر کے سوامی جی کے خبر پوچھ رہے ہیں وہ سوامی جی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی حبیلی نہیں تو بتایا بھئی اسی حبیلی میں بیٹھے ہیں سوامی جی ایسا بتایا جب ہو یہ تو تھوڑ درجال نہیں یہ تو تھوڑ درجال نہیں جہان محمد نے کہا یہ تو درجال کا ٹھکانہ ہے سارا محلہ مسلمانوں کا ان کے بیچ میں بیٹھے ہو ان کی آدمی ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں اس لیے آن سے نکل چلو تم ڈر سے نہیں ہو اسے ان کے مسلمانوں کے آدمی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے پہ رہے ہیں یہ محلہ فتو اللہ کا فتو اللہ کا محلہ ہے یہ تم سے لڑائی کریں گے یہ لڑے گا اس لیے آن سے نکل چلو ستاب نکالو یہاں سے ستاب نکلو یہاں سے جلدی یہاں سے نکل چلو شکی صاحب نے دکھاؤ کہاں پر ہے ساتھ لیائے تک ہو اپنا سندو سال لیائے جو حقیقت کا حیطہ بھائی ساری بات کہی ہے جب تک لگا دن ڈوبنے تب تک تو شام ہو گئی تھی وہاں قرآن اترا رہے تھی لکھوا رہے تھے تفسیر لکھتے مللہ کے تفسیر کو لکھوا رہے تھے مللہ سے تو وہی پر چھوڑ دی چھوڑی تکیاں سے ان کی آسا چھوڑ دی وہی پر ہے بلائے لیاو چرنداز کو ایسا کہا ہے سری جی نے تفسیر چھوڑی تکیاں سے وہاں تفسیر چھوڑ دی لکھوا رہے تو وہی چھوڑ دی وہاں سے چلے آئے ساتھ دو چلے گئے رات تو رات نکل گئے ساتھ کوش میں راجہ بھاؤ سنگھ کی جو راج تھا اس کو چھوڑ کر کے آگے سبیرہ ہوا پھر ہے اب وہاں سے سوامی جی چل کر کے ایک بھیم سینڈ ملے راستے میں اس کو بڑان پر لائے بھیم سینڈ کو ساری بات بتائی بھیم سینڈ کو کہتا بھیم سینڈ میں آپ کے درسن کے لئے آیا ہوں کوئی دل میں آتا رم کوئی دل چرنوں میں رہا ہے بھیم سینڈ ان سے کہتے قرآن کے سوال لکھوائے ہیں ملوک چند کو کہا سری جی نے کہ تم لے جا کر کے جاؤ ان کی سوالوں کو جتنے مسلمان تھے بڑے بڑے ملہ مولوی ان کے نام سے چھتھی لکھی ہے باتو اللہ پر لکھا ہے ایک ادات اللہ کا آجی تھا اس کے اوپر ایک پتل لکھا ایک دیوان پر لکھا ہے تینوں جلد ہیں جو بڑے بڑے مولوی ملہ تھے جو نہیں مانتے تھے کہ ابھی نہیں آیا ان کی اوپر سوالوں نے چھتھی بھیجی ہے اور حقیقت قرآن کی لکھی کہ سارے نسان جاہر ہو گئی ہیں تم کیوں نہیں مانتے ہو ایک دلیل خان پر لکھی چھتھی کہ حقیقت قیامت قیامت کی ساری باتیں لکھ کر کے بھیجی بیجی پڑھوائی ہو بیجی کو چھتھی دے کر کے کہ جاؤ ان کے نام ان کو دیکھے آؤ ایسے بھیجا ہے اور سیکھ بدر لال خانے انہیں آپ کو ان سے بھیجا کیے انہیں آپ کو ان سے بھیج رہے سری جی کیوں یہ ہمارے پہچانے کسی ان پتھانوں مسلمانوں کو پہچان ہو ان کو میں پہچان ہی نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں پر یہ بھیج نہیں سمجھتے ہمارے پہلے 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 دے گھنے اورنہ آباد کی بات آپ کو بتائی تھی اورنہ آباد سے چل کر کے کیونکہ بہاو سنگھ راجہ گزر گیا اب کوئی وہاں مالک رہا نہیں تو سب اپنی اپنی مسلمان اللہ مچا ہوئے جو بیتت ہے گزرد تو بیتت مہا سے سوامی جی آگے بڑھانپور کے لئے جاتے ہیں بلوشری برانا پیاری بیٹی داو کے لئے سوپرانا سنہ ساتھی بھی آوگا مچھ بڑھا اس کے بعد ہم سوپرانا مدے گی یہاں ہی کبھی سوپرانا مدے گی جیدی ساتھ شکرانا ملتا ہے بڑھانا بھانا بہت شکرانا بہت شکرانا بہت شکرانا کیسے تیرے گوڑے بامتائے ہو پیار جی سکھ کے دیدان ہو پارا جی گوڑے کے دیدان ہو کیسے تیرے گوڑے بامتائے ہو پیار جی سکھ کے دیدان ہو پارا جی گوڑے کے دیدان ہو پیار جی راب کو بھی کر دیدان ہو پیار جی گوڑے کے دیدان ہو پیار جی موسیقی 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 سکرانہ اب تم سنو ساتھ جی سکرانہ کرو یاد احمد تم اوپر دیکھاؤں تمہیں بنیانے دیکھاؤں تمہیں بنیانے ان زمینے آجلو سکرانہ راجی کی مہر ان کی کرپا اس کو کہتے ہیں سوامی جی آپ یاد کرو سندھا ساتھ جی کہ جیمی میں آجلو اس سنسار میں جب سے سرکتی کی رچنا ہوئی تب سے لے کر سوامی جاتے ابھی تک بید کتابوں کھوڑ بید کتیبوں کھوڑ بیدوں میں کتیبوں میں چار بید ہیں چاری کتیب ہیں انہوں نے کھوڑ کری اس پار برم کی اور اکثر نہ پائیا اور اکثر نہ پائیا اکثر کے ٹھکانہ کو بھی نہیں جان سکیں دنیا نے کتنی کھوڑ کریں ترکوڑ تھکے کھوڑ لے ترکوڑ تھکے کھوڑ لے ترکوڑ برمہ بشنو مہیس جو سرشتی کے رچنا کرنے والے پالن کرنے والے سنگھار کرنے والے انہوں نے کھوڑ کھوڑ تھک گئے نہیں پاپ آئے رامان توشی جاتی کہتے ہیں ہم نے بتایا ہوگا شیو برنچ بشنو بھگوانا اپ جہی جہا سے انسٹے نانا شیو جی اور برنچ مانے برمہ کی اور بشنو بھگوان اکثر برم کے پل ماتر سے کروڑوں اپت کر کے کھپ جاتے ہیں نہیں جان سکیں انہوں نے اور جو کوئی ساسٹروں کو بیدوں کو لیتے پرماتما کی خوض کرتا ہے ان کے بچنوں سے بیدوں نے کہہ دیا نیت نیت کا ہے بید نیروپا نیجانند نیروپا بیدوں نے کہہ دیا کہ پرماتما نیجانند تو ہے پر ہم نہیں پا سکیں چرکن نہیں جان سکیں تو تنکی خوض سے کیسے پہنچان ہوگی جب بید نہیں جان سکیں اور بیدوں دورہ پرماتما بھونگتے ہو تو کیسے پہنچان ہوگی سو سری جی ماران نے اس پھا کر کے جاہر کرے ان مومنوں کو بیٹھا کر کے اور سب جاہر کر رہے سب باتوں کو اکشر اکشرا تیت کی جو کوئی نہیں جان پایا کہ اکشر کیا ہے اکشرا تیت کیا ہے کوئی نہیں جان سکا سوکر پکر بتائیا کوئی ہاتھ پکڑ کر کے سندہ ساتھ کو دکھا رہے اپنے پرمدام کو دے گھنپک اندری سائیتی دے گھنپک اندری سائیتی ان آتماوں کو گھنپک اندرییاں سائیتی من گبائی دے رہی پرمدام کی اور شاستروں کے بچانے اور شاستروں کے دورہ سمجھا رہے تھے اور جو سنتوں نے اپنی بانی میں لکھا ہوا ہے ان کی اردھ سمجھا کر کے جو نہیں اکھر کو جاگر اکھر جاگر تو بستہ میں کروڑوں پرمانوں کو بناتا ہے پر اس کو پتہ نہیں کہ پرمدام میں کیا لیلہ ہوتی ہے دام اندر کس میں دام اندر کس میں لنگ محل کے اندر کیا لیلہ ہوتی ہے اکھر نہیں جانتا جو کروڑوں پرمانوں کو بنانے والا تو یہ دنیا والے کیسے جان جائیں گے سو سہیوں کو دئی اس سوامی جی نے سندر ساتھ کو دے رہے ہیں جاگر بدھی دے کر کے پرمدام کا جرے جرے سوامی جی سمجھا رہے سب کو جو جاگر بدھی ہے اس سے ساتھ متارکم دے دیا پرمدام کی بات سوامی جی سناتے ہیں سو بتم سینن کا وہ پرمدام اپنا برمسکتی کا جو گھر ہے سو جاہر کیا اس سنسار میں آ کر کے راجی من جاہر کیا دام اندر کی بات ہے دام اندر کی بات پرمدام کے اندر کی بات جو تھی سو سنمور سنوو بیہار مور سنوو راجی شامہ جی کے ساتھ میں جو روحوں کا آنم بیہار کی لیلہ کرتے ہیں جو بات مور سے روح پیچھتے ہیں جو راجی من اپنے دل میں لی تھی تاکو سنیاں خبرتار پہلے لئی حق کے دل میں پیچھے آئی ماہ نور جو راجی من اپنے دل میں لیا جن کو کھیل دکھانا ہے وہ سنیاں سندھ ساتھ جانتے ہیں جو اکچھر پاوی نہیں اکچھر اس نیلا کو نہیں جان سکتا کہ کیا کارن بنا تھا اکچھر نہیں جانتا جو ترگن برمہ مشنو کیسے جان جائیں گے سو سمت کے جیو سوامی جی نے اپنی کرپہ کر کے ماہ کے جیموں کے مقاربن سے اس پرمدان کا برنن کرواتے ہیں سب دور بتایا سری جی نے سب کو بتایا ماہ کے جیو بھی جان گئے اس کو یہ مہر مومنوں پر ہے یہ مہر مومنوں پر یہ مومنوں کو پر مہر ہوئی اکچھا نہیں جانتا ترگن نہیں جانتا لیکن مومنوں کی شنگت سے ماہ کے جیووں کو اس گھر کا پتہ چلا سبوں پائیں گا سوامی جانتے برمشتی کے شنگت سے ماہ کے جیووں کو بھی جان پہچان ہو گئی یہ سب رات کی مہرم نے کیا یہی پھردہ ہے یہی کھل کے دن کیامت ہونی ہے ایسی مہر کہتے ہیں مومنوں کو پر کری دھنی نے کئی پرکار سے مومنوں کو پر مہر کریں کیسے برنند کروں لالداز مہراج کہتے ہیں جو اکچھا نہیں جانتا ترگن نہیں جانتے ان مومنوں کی شنگت سے ماہ کے جیووں کو بھر سکھ دے رہے ہیں اس جمعان سے کیسے برنند کروں باتون بیت کھول دیئے ساہرے ہیں گیارہ سو سال پہلے مومن لکھ کے رکھ گئے تھے اس کو کوئی نہیں جاہر کر پایا پھل کر کے بھیجا تراجی نے خود کریں سب سے سنے سب نے خود کریں پرماتمہ کے لیے پر نیت نیت کہہ دیا پر کسی کو اس پرمدام کا پتہ نہیں چلا سو آمر اسلام کی وہی سوامی جی کی بانی کی حکومت جو گیان ہے سو سندر ساتھ کو دی سندر ساتھ کے دوارہ مایہ کے جیموں کو سکھ مل رہا ہے سارے بھید کھولے ہیں سب تلے ان کے اجن سب تلے ان کے اجن ان کے حکم کے نیچے سب آئے گی دنیا جو آئے گی حکم تلے جو حکم کے نیچے آئیں گے سو وہی دھرم میں آئے جو حکم کے نیچے آگے راجی کی بانی مانی تارتم لیا وہی سچے اسلام میں آئے ہیں ان سب راجی کا ہو جاتے ہیں جن کے دوارہ راجی کے بھید کھل رہے ہیں یہ تو باتونی بتا رہے ہیں روحاں اوپر باتونی مہر ہوئی جو کوئی نہیں جان پایا آج دن تک سنسار میں صرف تک رچنا کرنے والے نہیں جان پا ہے یہ مومنوں نہ کے جاہر کیا باتوں نہیں پہچان ہوئی اور موجود جو سریر ہے اس کے اوپر میر کیسے ہوئی ہوئی سن لو جاہر دیکھ لو موجود کو پر میر ہوئی جو برج راس میں پہلے مول برج میں پہلے مول جو کہتے ہیں برج میں آئیں کی سب اتر کر کے جیتے پڑے بھگھنے جیتے پڑے بھگھنے جتنے بھگھن کشت آئے اس سب کہتے دور ہوتے رہے سو سارے تپے ہوئے سو سارے تپے ہوئے کیونکہ سریر کشن کا سہارا لیا تو لوگوں پیوں نے اس لئے جتنے بھی بادہ آئیں آئیں اگا سور آئے بکا سور آئے اور کتنا اندر میں بیمان برسات برسائی کالیا نام کو نا تھا جتنے بھگھن پڑے سب سری کشن ان کو دور کرتے رہے مومنوں کو پر کشن کو کوئی اثر نہیں ہوا دکھ نہیں آنے دیا ہوا جیسے کہتے ہیں برج میں ایک بار کنس نے بھیجا اگا سور کو کہ جاؤ کشن کو مار کے آؤ تو آگا سورا کر کے برج میں برندہ بن کے جنگل میں صرف بن کر کے پڑ گیا اتنا سریر بڑھا لیا پہاڑ جیسا سریر بنا لیا اس نے اور پڑ گیا کئی کلومیٹر لمبا مو کھول لیا ایک ہونٹ جمین میں ہے ایک ہونٹ آسمان میں ہے اتنا بڑا سریر بنا کر کے پڑا ہے شریف کشن کو مارنے کے لیے کہ یہ گھومیں چلانے آتے ہیں اس یہاں آئیں گے تو میں ان کو ختم کروں گا گوالبال دیکھا انہوں نے کہا رہے بھائی اس یہاں کبھی نہیں آئے ہم لوگ اس گفہ میں دیکھو کتنی بڑی گفہ آئی ہے مو کھول رکھا اس نے ایسا آسمان تک نیچے جمین میں گوالبال اندر بڑھ گئے اب وہ کود رہے ہیں اس پہن کہتے دیکھو یہ گفہ ہے نا کسی سیٹھوں نے یہاں گدے بچھا رکھے اندر ماتمہ بجن کرتے ہوں گے اس کی جیب تھی نا جیب پہ کود رہے ہیں پھر وہ اس کے دانت تھے دانت کو پکڑ کے ہلاتے ہیں کہ دیکھو سیٹھوں نے ماتمہ کو کپڑے ٹانگنے کے لیے کونٹی بھی لگوا رکھی سیری کشن دیکھ رہے ہیں دور کھڑے وہ آگاہ سور دیکھ رہا ہے کہ ابھی سیری کشن نہیں آیا جب وہ آئے گا اپنا مک بند کر لوں گا سمڑ جائے گی جب ہسے بچے اندر کود رہے دوڑ رہے ہیں سیری کشن نے کہا کہ ہمارے گوالبال چلے گئے اور یہ گوالوں کو ہمارے مار دے گا اب ہم مجھے بھی جانا چاہیے تو سیری کشن اس کے مک میں چلے گے جیسے مک میں گئے ایسی اس نے مو بند کر لیا آگاہ سور نے مو بند کر لیا اب وہاں سانس گھڑنے لگے بچے چلانے لگے اندھیرہ ہو گیا بچاؤں کا نہیں ہے بچاؤں کا نہیں ہے سیری کشن نے اپنا سریر بڑھایا اتنا سریر بڑھایا اتنا بڑھایا کہ آگاہ سور کا پیٹ پھٹ گیا اور سارے بچوں کو باہر نکال لیا تو جتنے برد میں دیگھان پڑے شری کشن رکشہ کرنے والے تھے کسی پرکار کے کسی کو برج باشیوں کو کھرونس تک نہیں آنے دیا ایسی لیلہ ہوئی جو سب بند نہ کرتے ہیں برج کی رینوں کو مستق پر لگاتے ہیں کہ دھن ہے وہ گوپیاں دھن ہے وہ شری کشن اس کی برج کو رینے کو بھومی پر مستق پر لگاتے ہیں برمہ جیسے نہیں جان پائے تھے ان کی لیلہ کو جب تھے مومن بیچ ہیں وہ مومن کہتے برج راس میں لیلہ تھے نہیں برج میں پھر اس کے بعد کہتے راسم گئی تھی جاؤں اس کو دوسرا دن کر کے کہا ہے نہ طاقت سننے ترگن کو اس راس نیلا جب سننے کا دکاری ترگن بھی نہیں ہو سکے وہاں سندہ ساتھ برمسے کی راس نیلا کھیلی تھی سب کوئی باچھت ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ کتنی بڑی راس کی راتری ہوئی جس کا کوئی حساب ہے ہی نہیں سب ڈھونڈتے ہیں بھئی راس ہوا کہاں پر ہے اتنی بڑی رات ہوئی ایسے کہتے ہیں کوئی خبر نہیں پہا پایا ہاں سب کہتے ہیں اکھنڈ راس ہوا پر ہوا کہاں پر کوئی نہیں بتا پایا کوئی نہیں پہتا کیونکہ سنسار ہی نہیں تھا جب راس ہوا سندہ ساتھ جی یہ سنسار تھائی نہیں یوگمائی نے سارے برمان کو اپنے اندر لیل کر لیا تھا اور یوگمائی ایک برمان بنا کر کے وہاں راس کھیلا اس لیے کیسے دنیا جان پاتی راس رات دھونن تھی راس رات دھونن تھی اکل سے کوئی کہتا ہے چھ مہینہ کے راس ہوئی کوئی کہتا ہے کتنی ہوئی پر سوام جی کہتے ہیں مرتلوک اور سورگتی برمان اور نارائم راس رات کے بیچ میں یہ چاروں درمیان یہ سنسار کی راتری جہاں ہم سوتے ہیں بارہ گھنٹہ کی رات ہوتی ہے اور سورگ کی راتری یہاں کے سو سال ہو جائیں تو سورگ میں ایک رات ہوتی ہے اور سورگ کے سو سال ہو جائے تب برمان کی ایک رات ہوتی ہے اور برمان کے سو سال ہو جائے تب نارائم کی ایک رات ہوتی ہے ساری ملال اور راس کے برابر نہیں ہوئی کیونکہ سنسارہ ہی نہیں تھا تو سب عدکل سے کہتے ہیں کوئی چھ مہینہ گراس ہوئی کی کتنے دن کی ہوئی ایسے کہتے ہیں پر کوئی نہیں جان پایا مومن جنہوں نے جو اس میں تھے راس میں لیلا متھے وہ ہی جانتے ہیں راس لیلا کھیلنے کے بعد کوئی سریکشن حکم کے روپ پرگٹ ہوئے ہیں یہ سواز نہیں کہ مومن برم سٹھی آئیں گی اس لیے وہ پیغام لے کر کے آئے پہلے ان کی اچھا پورن کرنے کے لیے یہ ہے دل تیسرا پہلا عربنس کا دن دوسرا راس کا تیسرا محمد آئے تیسرڈ برس رہے یہ تیسرا دن ہے انہوں نے کیا کیا ایک سریعت چلائی پہلے برج نیلا ہوئی دیارہ برسمان دن تو ایک دن وہ کہا گیا یا راس لیلا کتنی بڑی ہوئی اس کو ایک دن کر کے لکھا محمد صاحب آئے سریعت چلائی ان کو ایک دن کر کے لکھائی تیسرا دن ہے کئی مادی کے چمتکارے دکھائے تھے یارہ سو سال پہلے سدگرہ مرد آنے سے پہلے سوامی جی کے کوئی حض نہ پہلے کوئی بید نہیں پہ پاتا ہے دل چوتھے میں نے دل چوتھے میں نے اب چوتھا دن سدگرہ دیوچنگی مرات کا مانتے ہیں جب سدگرہ دیوچنگی مرات تو وہ چوتھا دل ہوا ہے دل پاؤ سجنا کیا تیرے پاؤ سجنا کیا سدگرہ مرد نے بہت میند کری بہت قسمی کری تیس سو تیرہ واسنہ جگائیں پھر بھی وہ سو گئیں پھر بھی نہیں جاگ سکیں کوئی آدمہ جاگ نہیں پائی تھی یہ حقیقت رواللہ کی یہ حقیقت رواللہ سدگرہ دیوچنگی مراتی وہ چوتر برس رہے اس دنیا میں سو برس رکھی چھپائے سو سال تک چھپا رکھی تھی کہاں تک رام نگر تک سدگرہ دیوچنگی مرات کے جنم سے لے کر کے سو برس رکھی چھپائے سو سال تک چھپائے رہے ایسے کہ درا قدم دوسرا دوسرا قدم کیا دوسرا جامہ پہنو ہوئی ہار کے دھنیے بیچاریاں کیوں چھوڑوں اپنی اردانگ مہیں بیٹے آسن کر سری محمد ہی اپانگ ہوئی سدگرہ دیوچنگی مرات تین سو تیرہ باسنا جگائیں پھر بھی سو گئیں تو پھر وہ سوامی سری پرانہ جی کے اندر جا کر کے بیٹھ کے جاگنی کر رہے ہیں یہ پانچ ماہ دن سوامی جی کا جو پانچ ماہ دن پر جام نگر سے لے کر کے اور پنہ جی تک سوامی جی نے جو جاگنی کری یہ پانچ ماہ دن کی نیلہ ہے امام کی امامت امام سوامی سری پرانہ تھی انہوں نے اپنی امامت دکھائی اور دروازہ جائل کیا چھتے دن کی نیلہ پنہ جی سے چالو ہوتی اب یہ چھتے دن کی نیلہ چل رہی یہ مومنوں کی نیلہ ہے مومنوں کی جاگنی ہے یہ تینوں سورت رسول کی یہ تینوں سورت رسول کی راجی کے تینوں سورت مانے گئے بسری علکی مکی جو مومنوں کے باستی تین سورت دھارن کرے کل لوگوں کو دکھائیں کئی ماجدے کئی چمنت کاری دکھائیں توڑے نہ کتی جے پھرے توپر ملی جاگ سکے اب چھتا دن چھم لے گا اب چھتا دن چھم لے گا تاہاں مومنوں جواب لائیں تاہاں مومن اکٹھے ہو رہے ہیں پنہ جی میں گمر صاحب میں کس باستے کر رہے ہیں جبرائیل کے دوارہ یہ مانی جو آئی تھی یہ ماجدے چمت کار برم ششتی جانے گی دنیا بالے نہیں جانتے سب پانچو دن کی پانچو دن کی جو کشہ ہیں دیلائیں ہیں وہ برم ششتی ہی جاہر کر رہی ہیں وہیں بارس بیٹے باپ کے جیسے بارس باپ کا دھن کا بیٹا ادھگاری ہوتا ہے آئیسے ہی سوامی سری پرانمنات جی صدقل دیوچر نمارت کے بھند کے عدکاری بنے اور وہ ہی جا کے برم ششتی کو دے رہے ہیں سب بطا آیا سب بطا سوامی جی کے اندر آیا وہ ہی جائر کر رہے ہیں سری جی پہچان کرنے کے لئے برم ششتی کو پہلے مومن ایمال لائے پہلے سوہاگنی پیچھے سوہاگنی پیچھے سوہاگنی ادھان آیا ہے ان کے دورہ ہی مایا جیموں کو ملے گا محمد کے چمدکار جو تھے وہ جانتے سنتر ساتھ ہیں واتون مومن جانے ہیں اور جائرین تو دنیا والے جانتے ہیں کئی کافر مسلمانوں نے حلہ مچایا سریعی کے پیغان وہ نہیں مانتے تھے جن سبوں سربان کے وہ جو کہہ رہے تھے ابھی قیامت نہیں ہوئی یہ سمجھ نہیں آیا ہے ان سب کا سربان کر کے سوامی جی قرآن کے دورہ بیت بتا رہے ہیں جو ملا جلماس جو جس روم میں سوامی جی کو جس نے جیسا دیکھا اس کو اسی روم میں پہچان ہوئی ہے 300 ملے تلویت جو جس بھاؤ کو لے کے سی جی کو دیکھتا تھا اسی روم میں اس کو درسن ہوتے تھے انتر مہر جاہر کے ہے اندر میں تو راجی کی مہر ہے ان کے اندر جاہری میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب جھونٹ ہے یہ مومن جو لکھا تھا وہ ہوا ہے نبی کی نبوبت جو بیٹھے جانی نہ کہیں پرما بطی پریم سوامی جی پیٹ کر کے چرچہ بانی کر رہے تھے پر کوئی مایہ کا جیو دنیا بالے نہیں جان پائے تو یہ لگنے کو آتے تھے جن کو بشواس نہیں ہوا ہے جب جن کو اس دھرم کی پہچان ہو جائے گی وہ ہی سری جی کے چرنوں میں آتے جن کو پتا چل گیا کہ کون صورت ہے سوامی سری پرانہ جی ان کی لسل جو بڑھی ان کی لسل بڑھی ان کے چیلے جو ہیں سو ان کو یقین بڑھتا گیا ہے بڑھتے 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 بڑھا آم آئی پیچ دیں آم آئی پیچ دیں ایسے کہتے بڑھتے 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 بڑھا ہے وہ ہی آخری محمد سوامی سری پرانہ جی ان کے باستے کافروں سے کہتے لڑائی کری ہے کیارہ سو سال تک کہتے ہیں خلادین پڑھا تھا کرا تھا وائدہ تنسو محمد نے وائدہ کیا تھا کہ روحیں آئیں گے کہ اللہ آئیں گے ان کے ساتھ میں بھی آؤں گا ایسے کہا تھا ہم پھر آئیں گے دوبارہ ایسا محمد نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا تھا میری تین صورت کو میری تین صورت ہوں گے ایسا مسلمانوں کو کہا تھا محمد نے اپنے جمعانے میں کہ ہمارے تین صورت ہوں گے تو پہچان لینا بسری محمد کو کہا گیا کیونکہ کوئی برمسشتی نہیں آئی تھی تو انہیں سریعت چلائے ایک اپنی بسر کری پر ملکی صورت ساتھ گروہ دیوچنی مراد اس پرمدام کے خجانے کی چابی لے کے تارتملے کر کے آئے اس لئے ان کو ملکی کہا گیا مالک کہا گیا کیونکہ گھر کی تجوری کی چابی کس کے پاس ہوتی نوکر کے پاس یا مالک کے پاس اس لئے سوامی ساتھ گروہ دیوچنی مراد مالک بن کر کے آئے تارتملے آئے اور حقی صورت سوامی سری پران نا جی کو کہا گیا کی پرمدام کا خجانہ لگانے کے لئے ان کو حق من عدکار ہے سوامی سری پران نا جی کو اس لئے ان کو بسر ملکی حقی کہا گیا تم کو دکھائیں سندھ ساتھ جی یہ پہنچے ندی کھوڑائے کے یہ پہنچے ندی کھوڑائے کے تینوں صورت جا کر کے راتی ملک کے پاس پہنچے ہیں جو کوئی نہیں جان پایا اتینوں صور پہنچے وہاں نہ پھرستے ندی کی نہ مرسد دے نہ پھرستے ندی کی نہ مسرک پھرستے دے بھی دے تو اب نہیں پہنچ سکے وہاں لیایوں ایمان تو اے سندھ ساتھ جی تم ایمان جاؤ وہ ان کے اوپر ہے گروہ ربانی اترے گروہ ربانی اترے گروہ من جماعت رب مانے پرمات مراجی سے برم سے کی اتر کے آئے مائیہ کے کھیل میں ہم ان کے عواز سے آئیں گے ایسا محمد نے کہا تھا تم ہی امید بار رہنا مجھے پہچان لینا میں آؤں گا تم پہچان لینا مجھے تم پہچان لینا مجھے یہ جو کلام ربانی اترے قرآن اتری جو سب آتے مومن مومن اور برم شیطی کے بار سے ان مسلمانوں کے لیے نہیں برم شیطی کے بار سے قرآن آئی تھی ان کے قول جو ان کے وائدے تھے نسان تھے وہ کوئی نہیں جاہر کر پایا سوامی جی نے کہا بینہ میرے دل ہمارے بینہ کوئی نہیں جاہر کر پایا یہ مومن پہچان پائیں گے کہ چھہ دن کیسے ہوتے چھہ دن میں کیا ہوا یہ مومن جانتے ہیں جن کی سرطہ پرم دھام ہے جن کی سرطہ پرم دھام ہے جن کی سرطہ پرم دھام ہے انہوں نے سندر ساتھ کو یقین دلایا پرم دھام کی پر ہے اور کوئی نہیں جان سکتا اس بید کو پہلے ایمان نہیں لے آئیں گے بینہ آنکور کیا کریں لے روشنی دوڑے داس آنگ داس اوٹم مم جو لے جائے وہاں سے یہ تو بھرم شکی کے چیلوں کے چیلے جا کر کے روشنی پھیلا رہے ہیں پہچان نہیں آتی بینہ اس کے حقیقت مارفت کے بھیل ہے جو سارے بھید کھول دیا سری جی نے دیکھتا ہے جو ابھی دیکھتا ہے سوامی جی کی بانی سنتا ہے آشر میں پڑھ جاتا ہے کہ یہ جیان کیا ہے کہاں کی بات بتا رہے ہیں آشر پڑھتے ہیں لوگ ہیں پرم دینا آنکور وہاں پہنچتے نہیں ان کی بدھی کام نہیں کرتی سنتے تو ہیں لیکن ان کو اندر وہ بات بھرتی نہیں ہے ساتوں نسان کیا بات کے لیکن یہ باتونی میں لکھے ہیں یہ لوگ جاہری میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سورج نہیں ہوگا ہوا ہے کبروں سے مردے نہیں اتھ رہے ہیں اسرہ پھر جبرائی نہیں آیا دابتال اب جانبر پیدا نہیں ہوا ہے اسہ روح اللہ نہیں آئے سارے نسان جو تھے وہ جاہری میں دیکھ رہے ہیں مومن دیکھے جائے ہیں مومنوں تو سوامی شریفران ناٹی کی شنگت کے دوارہ جاہری میں دیکھ رہے سارے نسان ہیں جن کی آتما جگی ہوئی ہے حضرت کون بڑے شامہ دی کے ہوتا ساتھ گروہ دیو چنگی مرد آئے بھلی گنج کلاہم وہ پرم دھام کا کھجانہ پرم دھام کی دیلائیں ان کی چاہری ساتھ گروہ دیو چنگی مرد تارتم لے کے آئے مومن جو برم سیٹھی سندھ ساتھ ہے وہی جان سکھے وہی جان آئے دھرم میں آئے دسمی ساتھی سندھ ساتھی پوری بیتک میں یہ پرکن بہت اچھا ہے پر ہماری تھوڑی شریف مجبوری ہے سمیں کم ہے اس لئے اس کو اچھی طرح سے بتا نہیں سکتے باتون ہوئی جاہر سب جاہر کر رہے ہیں سب برس چونتر سب گروہ دیو چنگی مرد چوتر سال رہے ہیں دنیا میں جنگے نہ کوئی بات ہے پر کوئی نہیں جان سکا ایک برم سٹی سمجھ سکی مایات جیو نہیں جان پائے ان کو کئی ماججے دکھائے کئی ماججے کئی چمدکار دکھائے جام نگر میں کئی چمدکار دکھائے تھے کنچن کی کسیڑی دی تین بار گھوڈنگ اور انہیں آتے تھے جمنات یہ پرکڑ کر کے دکھائی کئی ماججے دکھائے تھے اس سلسار میں ہوئے تھے علم لدنی لے آیا علم لدنی لے آیا علم کہتے ہیں لدنی منتار تم لے آئے پڑھنا کام مجھے کوئی نہیں پہچان پایا سور کیا دجال دجال جو سیطان ہے سور ناجل کے بقے ناجل کے بقے ناجل کہتے ہیں اترتے سمجھ جب برمسی کی اتر کر کے آئیں مایہ کے کھیل میں تو دجال جو کلجوگ ہے وہ سور کرتا ہے یہ موکو مارے گا کیوں؟ ان کا جان جو ہے ان کا جو صدگرو کا جان پرانگنات کا جان جو لے لے گا وہ کلجوگ کے بس میں نہیں رہے گا کلجوگ کے چکرم نہیں آئے گا اس کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پرمدام سے آئے ہمارا گھر وہاں ہے اس لئے کلجوگ کہتے ہیں درتا ہے ان کے گیان سے یہی پھردہ آپ کہتے ہیں کل کے دن قیامت ہوگی وہ ہی جاہر ہو رہی ہے پہنا جامہ دوسرا روح اللہ دو جامے پہنسی تو پہنا جامہ دوسرا دوسرا جامہ کیا وہ اپنا سری چھوڑنے کے بعد شام عادید اندرابتی کی دل میں جا کے بیٹھی تھی ہیں آئے پیچھ ایمان ہوئے ہیں کوئی سوامی شریف راہم ناد جی امام کہلائے ہیں تب تجال جان گیا تب تجال کلجوگ جان گیا اب یہ دو ہوگئے پہلے ایک سے صدود اوچنگ مراد اب یہ دو ہوگئے ہیں انہیں میرے مارنے کا کام ہوگئے اب کلجوگ سوچتا ہے کہ میرے مارنے کا کام جو میں دنیا کو بھرما رہا ہوں دنیا کو سنسار میں چکر میں رکھتا ہوں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے ان کا جیان ایسا ہے کہ ان کا جیان سن لے گا وہ کلجوگ کے بسمانی رہے گا پہلے تب ان کے سامنے کلجوگ نے فوج بنائی لرنجک نے تیار ہوا ہے ہاں مایا کے جیو تو ہمارے غلام ہائیں پر بس تو مومن کو کرنا ہے اس لئے کلجوگ نے چار فوج بنائی کہ مومن وہ سے چھوڑائے کے یہ جو امام ہیں یہ مومنوں کو ہمارے سے چھوڑا کر کے پہنچانے پر بردگائے پرمدام میں پہنچا دیں ان کو پرمدام تک نہیں جانے دوں گا ایسا کلجوگ کرتا ہے میرا جورہ ان سے میرا جورہ ان سے ان کا تو گیان ہے اس کی گیان کے آگے ہمارا کچھ نہیں چلے گا نہیں چلے گا کلجوگ کہہ رہا ہے کس وارتیں مومنوں کو برمسیٹی کو بسمیں کرنے کے لئے کلجوگ کیا کرتا ہے کس کو برمسیٹی کو بھولانے کے لئے ایک نئی مان عورت ایک نئی مان عورت کا مطلب جو اپنے مالک پر بشواس نہیں کبھی کہیں بٹک رہے کبھی کہیں بٹک رہے دیارے وہاں چلے جاؤ وہاں پوجھو جا کر تمہارا سب دکھ دور ہو جائے گا وہاں پوجھنے لگے کس نے کہا رہے سیو جی کو مانو سب سے بڑے ہیں سب کو دھن دیتے ہیں بہت زیادہ سیو جی کو پوجھنے لگے ایسے کہتے ہیں بیمان عورت کا مطلب جس پر اپنے مالک پر بشواس نہیں ایک ہے اور باجے مانے دنیا کے جو راگ رنگ ہے یہ برمسیٹی کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ ان میں تم کھڑے ہو جاؤ گے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا سمیہ بیکار جا رہا ہے ایک ایک گھڑی تھیمتی ہوتی ہے تمہارا پوجہ کا تیم ہے سندیارتی کا تیم ہے اور تم راگ رنگ میں بیٹھ گئے ٹی بی دیکھنے لگے بس وہ تمہارا سمیہ نکل گیا جو پوجہ پاندھ گا تھا اس لئے کلیوں کی پہود ہے ایک اپنے دھنی کے لابہ کسی کے چکر میں پڑھنے ہی نہیں ہے تیسرے پڑھنے والے علم کے اور تیسرے پڑھنے والے علم کے جو جاہری علم پڑھتے ہیں دنیا کو بھٹکاتے بھرماتے ہیں چوتھے جادوگر اسے آ چوتھے جادوگر اسے آ تیسرے جو علم کالا علم پڑھتے ہیں ان کے پاس جاؤ کچھ کچھ بتا دے چوتھے جادوگر اسے آ دلی میں ایک بار کوئی گیا جو پوچھا والے ہوتے ان کے پاس گیا اپنا کوئی پوچھنے کے لئے تو اس نے بیٹھو بتائیں گے اب وہ اس نے جنجیر پہن رکھی تھی سونے کے بڑی مورتی اب وہ ان کو بتانے لگا اس نے ایسا ہاتھ کیا تو اس کی جنجیر ہی نہیں اس نے دیکھا جنجیر نہیں اب وہ جو پوچھا والا تھا اس نے دیکھا پنکھے کی طرف دیکھو اور جنجیر نکل کر رکھے پنکھے میں تانی ہوئی ہے تو یہ سب ایسا ایسا ہے بہم میں پڑھ جاتے ہیں بھرم میں پڑھ جاتے ہیں پھر ان کو ماننے لگتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے سونہ صاحب جی بھرم شیطی کے لئے چاروں چیزیں میں سہدہ ہیں اپنے گنین کے چکر میں پڑھنا چاہئے آپ ٹی بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں دھارنے کی سیریل دیکھتا ہوں بھائی دھارنے کی سیریل تمہارے لیے گناہ ہے تم راجی کو سمیں پر برباد کر رہے ہیں اس لئے یہ چار پھوڑیں بھرم شیطی کو بھولانے کے لئے بنائیں گئیں جن میں اصل ایمان انکور ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے جہاں کئی بھرم شیطی پاتے ہیں تو یہ کلیو کی پھوج ہے اپنے طرف کھینچتے ہیں مایق طرف کھینچتے ہیں تمہارے سمیں کو برباد کر دیتے ہیں اور ہمیں جو راجی کا یاد کرنے سمیں تھا وہ نکل جاتا ہے اس لئے صدر صاحب جی اپنے لئے یہ سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ جہاں کئی محمد ہے ہاں جن میں دل بشواس ہے راجی مراجی اوپر وہ ایک ہرپ بھی نہیں سنتے ہیں ایک ہرپ نہیں سنتے ہیں دو منٹ کھڑے ہو گئے کانوں پھرس آنے لگا تمہاں بیٹھ گئے گھنٹوں بیٹھ گئے وہ تمہارا سمیں بیکار چلا گیا اس لئے جہاں کاؤں مومن کو پاہ میں یہ کھینچیں کلیوک اپنی طرف ہو لگا سور پھوک نہیں اسنا فیل کہتے ہیں سور پھوک رہا ہے ایک ہجان نمبے سے ایک ہجان نمبے سے کہتے ہیں سور پھوک رہا ہے سنسانیہ دوڑ کے آئے ایک ہجان نمبے سے سور پھوکا وہ جب سے محمد صاحب آئے صدگرو مہراد آئے تب تک ہے کافروں کے دل بیٹھ کے کافروں کے دل بیٹھ کے کافر جو ہوتے دھرم کو نہیں ماننے والے ان میں بید کر کے کلیوک سور کرتا ہے مومن تو پرم دام سے آئے ہیں مومن کا چھت مروڑ نہیں ہوتا ہے جن کو پہچان ہو گئے سوامی جی کی صدگرو مہراد کی وہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہے نہیں تو کہتے بھائی ہم تو ٹھیک ہے کتنے سندھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھو مایہ کے کھیل میں آئے تو یہ بھی دیکھنا ہے مایہ کا کھیل دیکھنا پر کھیل دیکھتے دیکھتے ہزار جنم بیٹھ جائیں گے پر کھیل پورا ہوگا نہیں تمہارا اس لئے جن کو اصل ایمان ہے ان چیزوں کو سنتی نہیں ان کے طرف دیانہ نہیں دیتے ہیں خیز کبیلہ کٹو کٹو ہوں خیز کبیلہ کٹو سب درجال کا لسکر ہاں جو اپنا ساتھ نہ دے درم کا ساتھ نہ دے درم میں بادہ ڈالے منہ کریں اوہ کو درجال کا لسکر سمجھو ایسے کہتے ہیں تنمے سے چھوڑا کر پہنچا کے ان مومنیں اس میں سے نکال کرکے راجی مراد اپنے گھر پہنچاتے ہیں جبرائیل ان کی اوپر پہرہ لگاتا ہے سوامنی پہنی کہہ دیا اسرہ پھر جبرائیل دو بھیج دیئے آمر حکم دیکھے بھیجاراتی مرد کس لیے نگاہ مانی لاکیوں میرے خاصے مندوں پر یہ اسرہ پھر جبرائیل اپنی رکشہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کون رکشہ کر رہا ہمیں پرکار سے لیے دل کو ساپ رکھتے ہیں ہمیں اپنی راتی کے طرف لگن پڑھتی ہے جب اپنے فرد کو ودا کرنے کے لیے جب سری کی پیغام پہنچا رہے تھے جب دجال ہوئی کلیگ پہچان گیا اب تو یہ امام بن کے بعد دو ہو گئے ہیں اب یہ میرے کام کو ماریں گے دن سے لگنے کے لیے کہتے ہیں تو کلیگ جلوں میں پیٹھ کر کے جب پیغام پہنچایا جب سری جی نے پیغام پہنچایا تھا تب پڑا سور کیا ہے ان مومنوں کی ایمان کو چھڑانے کے لیے جلوں کرتا ہے دجال ہے اپنے لسکرم اپنی جماعتوں پیٹھ کر کے سنکہ لگا کر کے ان کو کہتے ہیں دور کرتا ہے کرنا چاہتا ہے ترہ ترہ کی سنکہ لگا کر کے پربردگار نے دیکھیا پربردگار نے دیکھیا پربردگار راجی مرد سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں کون آسر ہے کون رو رہے ہیں کون ہم یاد کر رہے ہیں تو راجی مرد نے دیکھا ہے لڑائی کے بقت میں بیت اللہ کہتے ہیں خدا کا گھر جو ہے ساہی بقت قیامت قیامت کے سمعے میں سریعت کے سرے سے سریعت کا سر کیا ہے مکہ مدینہ وہاں کو ماننے والے جو وہاں سے چار بار پسیتنا میں اورنجے پاس آئے تھے اور ان میں یہی لکھا تھا کہ حقیقت مہارفہ سب یہاں سے اٹھ گئی امام مہنی ہندوستان میں پرگتھ ہو گئی اس لئے چار بار پسیتنا میں اورنجے پاس آئے ان میں ساری قیامت کی بات لکھی تھے پر یہ لوگ کافر ہو گئے دجال ہو گئے بیچار نہیں کرتے تھے دجال دل سبن کے دجال منہ کلبیوں کے سب کے دلوں میں بیٹھ گیا جور بیٹھا کشپا ہے جور بیٹھا کشپا ہے جور بیٹھا کشپا ہے دجال سیطان بیٹھ گیا ان کے دلوں میں اس لئے سوامی جی کے پیغام کو نہیں مانا ہے جب پہنچے نام پہنچے دلی میں سب کے ایمان کو دھو دیا یہ بھی نہیں بیچار کیا کہ ہماری ملہ مول بھی بھیج رہے ہیں تو ان کی بات تو سنو سمجھو ان سے ملو ان سے جب امام صاحب نے جب امام صاحب صومی صلی پرانہ نہ دی جب بارہ مومن کو پہنچا ہے بھیجا تھا جب دجال ہوئی مسلمان سیطان اس لگنے کو تیار ہو گئے دھرم کے ساتھ لڑائی کری ہے اس سمیں کہتے ہیں میرتا سے سیجی نے پیغمبر بھیجے تھے جسمن سکھ راتھوڑ کے ہاں جسمن سکھ راتھوڑ کے ہاں بھیجا تھا کہ ہندو دھرم مٹ رہا ہے راجہ تم رچھا کرو اس نے بھی نہیں سنا ہے کوئی خبر دے جب جسمن سکھ راتھوڑ پر سوچنا پہنچی اس نے نہیں سنا دنیا مرے مرنے جو ہماری موج آ رہی ہے ہم اپنی موج مرے رہے ہیں آجوج ماجوج 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 دن راتھ کے بیچ میں سی اپنی جندگی ختم کر گئے بینا دیکھیں امام بینا دیکھیں امام کے اپنا جیوان اسی میں چلا جاتا آج کل کرتے کرتے پھر آج دلی شہر رہے ہیں پھر سوامی جی جب دلی مائے تھے تو سرا کو ماننے والی مسلمان ان کے ساتھ جھگڑے ہوئے وہ کہتے دیکھیں آئے ہمیں اٹھاؤنے ہمارا بات ساہر بنا بیٹھا ہے یہ کسی راجہ کے بیجے ہوئے دوسمن ہیں ہمارے ہمیں اٹھانا چاہتے اس گھتی سے یہی کہتے فردہ کہتے کل کے دن قیامت ہوگی وہ ہی سمجھ چل رہا ان کی بارہ مومنوں کی بات نہیں سنی انہوں نے اپنی سنگت میں رہے ہیں اور بات ساہر کے تو ایمان آ گیا تھا لیکن وہ بڑے بڑے ملہ مولوی تھے انہوں نے کہا بات ساہر ابھی کچھ نہیں ہوا ہے آپ چنتہ نہ کرو جب قیامت ہوگی ہم بتا دیں گے آپ کو بات نہ کریں ان سے بات نہ کرو یہ تو کعپر ہیں جو پیغام پہنچائیں گے آپ کو ہے تو ہم ان کو مار دیں گے ہم مار ڈالیں گے ابھی کوئی نسان جاہر نہیں ہوئے ایسا اورنجب بات ساہر کو بھرکا دیا تھا ہاں تاوے سب دجال کے دجال کلجب کے عادین ہے سب خبردار نہیں ہوتے ہیں کلجب سب کے دلوں میں بیٹھ کر کے ایمان کو بھگاتا ہے جب سلطان نے سنی جب سلطان اورنجب نہیں بات سنی تو دولہ تک ایمان ہے ہاں تک دولہ کیونکہ اس کو چار بار بسیر نام میں آئے تھے یہ بات سنا تو اس کی اکشاہ ہوئی کہ میں ایمان میندی سے ملوں ان کی بات سنوں پر مسلمان انہوں نے کہا دیا کہ رو برو بات نہیں کرنا ان سے تب دجال آئے آئے تھے تب دجال ہوئی مسلمان موقع بھی بغیرہ آئے 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 کر کے محنم مٹا دی بات سا کو سننے نہیں دیا مسان دل کے بیچ میں ساتھی کے دل میں سینطان بیٹھا ہے ہاں وہ مسلمان سب کہنے لگے بات سا ہے تم سے صحیح بھی چھوٹ جائے کہ تم راج کر رہے ہیں اس راج سے ہاتھ دو بیٹھو گے اگر ہماری بات نہیں سنو گے تو مسلمان کہتے ہیں ہماری بات سنو گے تو تم بات سائی کرو گے راج کرو گے اگر میں بھکیو کی بات سنو گے تو کیا ہوگا اور امام کے اور امام کے آدھین ہو جاؤ گے مومنوں کی بات مانو گے تو تو تم پر ہو بکلا تمہاری پر چلم ہو جائے گا ایسا مسلمانوں نے اورنجیب کو بھڑکا دیا جب اورنجیب ایمان نہیں لیایا تو جن کو ایمان آنا تھا وہ بھی نہیں لیا پائے اس کے در کے مارے درجال آ کر کے اور یہاں پر کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تم تم امام پیغام لے کر کے آئے امام کا ابھی کوئی نسان جاہر نہیں ہوئے ہمارے بات سائی کو تم بھڑکانے رائے ہو کیوں گھر بھڑ پاڑ رہے ہیں یہاں پر تمہیں یہاں سے جاؤ بھاگ کے ایسا ان کو دھمکا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ نہ تو کہن میں کروں تمہیں نہ تو کہن میں کر کے تمہیں مار دوں گا میں ہمارے بات سائی کو بتانے آئے کہ کیا ہمت آگئی ہے مومن ڈھرے کہ کیوں ہی تو ججال سیطان ہے ان کے اندر رحم نہیں ہوتا ہے تو مومن ڈھرے تین سے اور راجی کے آدھین ہوئے سوامی جی کے آدھین ہوگئے کہ جیسا راجی کا حکم ہوگا وہی ہوگا تجال مسلمان غصہ ہو کر کے پیغام کو مٹھا دیا تھا اور مومن کو قید کیا چار مہینہ رہے وہاں بہت سا یہ درشتی کو گھما دیا کہ رو برو بات نہیں کرنا پاجی کا پاجی بھیج کر کے پچھوانا بات کو سچائی کیا ہے تب ہم سبحانے راجی مرن دیکھا ہے تکت سے دیا اٹھا ہے تب جہاں اتنا کسالہ پر ہم انہوں پر تو ہر سبحانے دیکھیا تکت سے دیا اٹھا ہے تو یہاں پر کیا ہوا ایک دن اور انجھے بات سائے دروار میں گیا سنگاتم جیسی ماں گیا تو دیکھا سیر بیٹھا ہے اور انجھے بات سائے دکھائی دیرا کہ گدی پر سیر بیٹھا ہے پیچھے ہٹ گیا در گیا وہاں جو دروار میں تھے سب لوگ ان کا بات سائے کیا بات کیوں ڈر رہے کیوں کھاپ رہے ارے کھاپ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے سیر کہاں سے آ گیا ہمارے سنگاتم کو بیٹھا ہوا ہے مسلمان کہتے ہیں کہیں سیر سوڑ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو دکھائی دیتا کہ سیر بیٹھا ہے مسلمانوں نے ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے سنگاتم دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے اور انجھے کو دکھائی دے رہا جب اور انجھے کو پکڑ کے بیٹھا رہا تو تکھت سے دیا ہوتا ہے اس کا تکھت پلٹ گیا سنگاتم پلٹ گیا نیچے گر گیا کھاپ نہیں لگا اس سارے مسلمانوں نے کہا کہ بات سائے اسی فقیر کی چمتکاری ہے جو اپنا پیغام کو بھیجا تھا وہی فقیر چمتکاری کر رہا ہے اس کو پکڑاؤ یہاں کہنے میں کرو اب اس کو کیا دکھائی دے رہا سیر مہارجہ چھتر سال دکھائی دینے لگا کیسری شنگ کہ تیرے تکھت کو یہی پلٹے گا ابھی تک تو نے جو جلوم کیے ہیں اب تیرا بھائی ہی تیرے تکھت کو پلٹے گا تو اس کو دکھائی دینے لگا کہ مہارجہ چھتر سال کیسری شنگ بیٹھا ہوا تکھت پر ایسا کہتے ہیں یہاں پر ایک درشتانت آیا تھا رہی کسانے مومن سندہ صاحب نے بہت دکھ سہین کرے سندہ صاحب جی بہت سجا دیت ان لوگوں نے پناہ پر لیے بچائے مہارجہ نے اپنی پناہ سرن میں بچا لیا جب ادھے پر آئے تھے سری جی رانے کو پیغام پہنچایا تھا کہ ججال وہاں میں بیٹھا تھا صاحب جی کے ساتھ لڑا مانا نہیں تیچھے سندہ آئے تھے تیچھے آ کر کے اور انگیم نے مار کر کے اٹھایا تو پھرے جب پناہ میں صاحب جی وہاں سے چلے آئے تھے وہاں سے منصور آگئے تھے جب اس نے کہہ دیا کہ مہارج کو ہمارے یہاں سے چلے جاؤ تو صاحب جی نے کہا بھئی تم جانا تمہارا کام جانا ہے تو پناہ میں مومنوں کو رکھا رہا جی نے حق سبحان سے کہتے ہیں انہوں نے عرجی کری تھی دجال کا جہاں بھی جاتے ہیں وہیں دجال ہے ہاں امت کے واسطے ہیں سندہ صاحب کے واسطے ہیں پرارتھنا کری تھی سری جی نے عرجی سبحان نے عرجی سبحان نے اس میں کیا ہوا تھا پیچھے پرکن جو اترے تھے بالو برہم سبالے جمرائیم دے کر کے آیا تھا قرآن کی سپارے دے کر کے بہت خوش کیا تھا وہاں سے اسی جی اجین پہنچے تھے کتنے دن اجین میں رہے تھے بہت سے دھرم کے بعد سے کوئی کوئی مومن تھے جو پھر سوامی جی پڑھان پر سے چل کر کے اور انہ آباد آئے کہ بھاو سنگھ راجہ کے ہاں بھاو سنگھ نے بلا کے بڑی شیوہ کری تھی ان کو آنند ہوا تھا پہچان ہو گئے کسی جی کے اپنے انکور نہ پتے جتنا انکور تھا اتنا سکھ لیا اس کو لاب ہوا تھا لگا ماجیے مانگنے لگا تھا ہمارے مسلمانیں چار ان کو آپ سمجھا دو اور مجھے سمجھ لنے کو تیار ہوں یہ ماجی سے مانگ رہا تھا اور وہ گجر گیا راجی کے حکم سے گجرا راجی مرد آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ پناہ کی بھومی جو ہے وہ بھلا رہی ہے تین سمیں درجال میں کہتے ہیں بڑی تلاز بڑی تلاز کری تھی سر جی کی راکھیں مومنوں کو پناہ لیں راجی مرد اپنی سرن میں رکھ رہے ہیں ان کو بڑی تلاز کی یاد ہے وہ ڈونڈ ڈونڈ کے ٹھک گئے ان کو ملے نہیں شرے بڑی تلاز کی بیجا سندیسہ خدا ہے خدا راجی مرد سندیسہ بیجا ہے بلی اسرائیل کرو یاد ہے بلی اسرائیل کرو یاد ہے سوامی شریفران مناک جی ہے وہ خدا کا سندیسہ لے کر کے آئے خدا کی بیتاک ہے ان کو یاد کرو تم پیچھے لسکر فیرون کی پھر لسکر فیرون کا جو ہے سو پھر لسکر فیرون کا بیان آتا ہے کہ جب کہتے ہیں پھر لسکر جلوم کر رہا تھا تو ہارون باستہ نے خدا سے عرضی کریں کہ میرا بھائی مجھے دے دو تم یہ اتیا چار جلوم کو بند کروں تب کہتے وہ فیرون میں کہتے ہیں نہ ہارون کو خدا نے ان کا بھائی دیا آگے پرسنگ آئے گا تب بتاؤں گا پناہ جی کے پرسنگ میں آئے گا یہ اس سمیں کہتے ہیں سب کہ اس کا کچھ نہیں چلا تھا فیرون کا دے تم کو میں کھل جم یہ کھل جم بانی یہ ساگر دیا ہے اس میں گوتے لگاؤ ان کو گرک کیا کھل جم بانی میں پڑھو میرے کناب کو یہ ہماری بانی کو سوامی جی کہتے پڑھو ساری سنکھائیں دور ہو جائیں بانی کے اندر کوئی چیز جیسی نہیں جو کسی بات پر چھپایا سب بھید کھولے ہیں بانی میں پرامل سلال داز کہتے ہیں پیارے سندھا ساتھ جی یہ سپرانہ جو راجی بات کی مہر ہے کرپا ہے اس کو یاد کرو درجال سو لڑائے درجال سہتان مسلمانوں سے کتنی لڑائی ہوئیں اور کیوں کھل دیئے بچائیں اور راجی بانی کو بچا لیا کوئی کسی پرکار کا وہ نہیں ہونے دیا سندھا ساتھ جی آپ کو کیا ساڑے آن کی نہیں ساڑے آن کیا سرک ایک دنس کا یا پہلی یا ایک ہر کا سیوٹ دیجئے کل ملا پہدر ہیں کجھے دن مششت ہے کل پیار پرانہ چندھسال جی کا ملا پہ راتی کیس ساڑے آن کی جو جن مدل پہ پہنچی ہے جسے کب کل ملا پہ پسند کو سئی زمیں تک پہنچ کرسکے آپ سیور کو دیکھ چید ہے آپ کے سبی کے جنل ساڑے ہیں شام پتاتے پر کچھ سا یاد دیکھنا نہیں پہنچتا اب چھو میں تمہیں شریف محمد کرے اے موگیوں شریف محمد کرے اے مومنوں سکرانہ لیاو مجھائے سکرانہ لیاو مجھائے سکرانہ لیاو مجھائے اور کیوں کر دیئے بچائے 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 سکرانہ لیاو مجھائے سکرانہ لیاو مجھائے کی پیارے سندھان ساتھ اکی پرانا سندھانی موسیقی 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 موسیقی